السلام علیکم بہترین ڈیمانڈ تھی آپ لوگوں کی بہترین ریکویسٹی کے سر ہمیں شاپی فائر ڈراب شپنگ کے اوپر ایک کمپلیٹ ماسٹر کلاس دی جائے پروم بیسک ٹو ایکسپرٹ لیول آج ہمارے ساتھ موجود ہے مطیب بھائی مطیب بھائی پاکستان کے اندر لوکلی اور انٹرنیشنلی ڈراب شپنگ کے ماسٹر ہیں اور کافی سارے انٹرنیشنل برینڈز کے سٹورز بھی منیج کر رہے ہیں اور اس کے بعد سٹور ڈیزائننگ میں پاکستان میں اچھا کمپٹیشن دینے والے مطیب بھائی ٹھیک ہے اپنے یوٹیب چینل کے اوپر بھی آپ لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے شاپی فائر ڈراب شپنگ سے پیسہ نکالنا ہے باقی ان کے کمپلیٹ سوشل میڈیا کے لنکس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے ڈسکرپشن کے اندر مطیب بھائی آج ہمیں کمپلیٹ سکھائیں گے فرم بیسک ٹو ایکسپرٹ لیول کہ ہم نے ڈراب شپنگ کیسے کرنی ہے شاپی فائر کا سٹور بنانا کیسے ہے اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے ہر چیز انمنٹری منیجمنٹ یہ وہ جو چیز آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہوگی اس کا سلوشن آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ماسٹر کلاس کمپلیٹ کورس کے اندر مل جائے گا پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی اشو آ رہا ہو تو آپ لوگ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں مطیب بھائی سے ڈریکٹ لی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سٹور ڈیزائنگ کے حوالے سے بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیلز میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اوور ٹو یو مطیب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اوور ٹو یو مطیب حسن فرم چشمیش ٹیک یوٹیوب چینل فرسٹ رو فال تھانکس تو شفیق جعفی بھائی جنہوں نے یہ مجھے اپورچونٹی دی کہ آپ سبی کو شاپی فائی ڈراب شپنگ فری آف کورس سکھائیں اور ہمارا یہ مشن ہے کہ جو مارکیڈ کے اندر منجن سیل ہو رہا ہے ہم ان کو ٹف ٹائم دیں اور آپ کو وہ چیزیں سب کچھ فری آف کورس سکھا دیں تاکہ آپ اپنا بزنس رن اپ کر سکے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس کورس کو کمپلیٹ واش کرنا ہے کیونکہ یہ شاپی فائی کا ایک کمپلیٹ کورس ہونے والا ہے شاپی فائی ڈراب شپنگ ان پاکستان آپ کو انشاءاللہ اس کورس کو واش کرنے کے بعد کسی اور کورس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں بڑے گی اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکنی ہے جو کہ میں لاسٹ ٹو سے تھری منت میں فیس کر رہا ہوں اور وہ یہ چیز ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کا مجھے کوئیسٹن بھی آ رہا ہے سیم یہی کوئیسٹن ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اچھے خاصے سٹوڈنٹ فری میرا یوٹیوب کے اوپر کورس واش کر کے ارننگ بھی کر رہے ہیں تو کوئیسٹن دراصل یہ ہے کہ لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سٹارٹ اپ کہاں سے لیں میں ان کو یہ گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اندر کانفیڈنس نہیں پیدا کریں گے خود اعتمادی نہیں پیدا کریں گے چیزوں کو سیکھنے کی چیزوں کو کرنے کی تب تک آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتے اللہ تعالیٰ بھی ان کی لائف کو چینج کرتے ہیں جو کہ اپنی لائف کو خود چینج کرنا چاہتے ہیں نہ کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے کانفیڈنس آپ کو اپنی ذات پہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تو یقین ہر بندے کو ہوتا ہی ہے اور یہ دو یقین یہ دو کانفیڈنس جب آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر فیلڈ نہیں ہو سکتے آپ نے اس کورس کو سٹارٹ کرنا ہے فل کانفیڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ اس کے اندر فیلڈ ہو بھی جاتے ہو ایک دفعہ دو دفعہ لیکن آپ کے پاس اوپشنز نہیں ختم ہوں گے آپ تیسی دفعہ ری ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کا مقدر ہو تو اس کورس کا ہر چپٹر آپ کے لئے امپورٹن ہونے والا ہے تو اپنے کورس کی جنرلی کو سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس کسٹارٹ ایڈ اور آج کس چپٹر کے اندر کچھ کیوریز ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں رہ جاتی ہیں اور بار بار یہ کوئیسٹنز کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ سٹارٹنگ کے اندر یہ ڈسکس کیا جائے آپ کے ساتھ تاکہ آپ ایزیلی اپنے کورس کو سٹارٹ اپ کر سکیں یا اپنے بزنس کو لانچ کر سکیں سب سے بڑی کیوری ہوتی ہے کہ سر انویسٹمنٹ کتنی ریکوائر ہے شاپی فائی ڈراب شیپنگ کو کرنے کے لئے اور سیکنڈلی جو سب سے بڑی کیوریز آتی ہیں کہ سر ہم نے سارا کچھ سیکھ لیا ہر چیز ایمپلیمنٹ کر لی باٹ ہماری سیلز جنریٹ نہیں ہو رہی یہ دو ایسے کوئیسٹنز ہیں کہ جو کہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے ہیں اور ان کے پیچھے بہائنڈ ریزنز بھی بہت زیادہ سیمپلز ہیں لیکن سٹوڈنٹس ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے اور میں آپ کو سب سے پہلے ان کیوریز کو سالو کرنا چاہتا ہوں اور نیکسٹ آپ کو جنری کی طرف موف کروانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی ریکوائرڈ ہوگی شاپی فائی ڈراؤپ شپنگ کے لیے آپ کو جو انویسٹمنٹ ریکوائر ہے جو سٹارٹنگ کے اندر آپ کے صرف اور صرف ایکسپنس ہونے والے ہیں وہ صرف ٹو تھاؤزنڈ روپیز ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی ایکسپنس نہیں ہے جو کہ آپ نے صرف سٹارٹ اپ لینے کے لیے کرنے اس میں آپ کی ایک ڈومین ہے اور ایک شاپی فائی کا ہم نے پلین پرچیز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے کوئی ایکسپنس نہیں ہے اگر آپ شاپی فائی کا سٹور خود ڈیزائن کر لیتے ہیں اور تمام چیزیں خود مینج کر لے تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہونے والی اب جو انویسٹمنٹ ہے نیکسٹ وہ ہماری فیس بوک ایڈز کے اوپر ہونے والی ہے اب وہ ایکسپنسز میں نہیں آتی کیونکہ ہم نے بزنس کو رن اپ کرنے کے لیے پیسے لگانے ہوتے ہیں ایک فیس بوک ایڈز یا ایک پروڈک کو ایڈ رن کرنے کے لیے ہمیں جو انویسٹمنٹ ریکوائر ہے وہ سیون ڈیز کے لیے ہم نے ایڈ رن کرنی ہوتی ہے جس میں موسٹلی ہمیں آرڈرز سیکریڈ یا تھرڈ ڈیز سے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے نا آپ کو تقریباً آپ نے بجل رکھنا ہے ایڈز کے لیے ٹین تھاؤزن روپیز کا ٹین تھاؤزن روپیز کا ایڈز کے لیے آپ کے پاس بجلٹ ہونا چاہیے اور ٹین تھاؤزن روپیز آپ کا ایکسپینس جو کہ آپ نے ڈومین پرچیز کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ نے سٹور کے لیے بیسک پلین جو پرچیز کرنا ہے جس کی پرائس ون ڈالر ہوتی ہے اور ون ڈالر کی ہم نے ڈومین پرچیز کرنی ہوتی ہے اور یہ ٹوٹل ایکسپینس آپ کا اراؤنڈ آباوٹ ٹین تو ٹویل تھاؤزن روپیز ہونے والا ہے اس سے زیادہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہوگا سیلز اس لیے جنریٹ نہیں ہوتی کیونکہ آپ جو بیسکس ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور ڈریکٹلی آپ لینڈ کر جاتے ہیں ایڈز کے اوپر کہ سارا کام فیس بک ایڈز کا ہے سارا کام فیس بک ایڈز کا نہیں ہے سب سے میلی جو کام ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے سے پہلے وہ ہوتا ہے ٹوپی فائی کا پروفیشنل سٹور ڈیزائن ہونا چاہیے جب تک آپ کا پروفیشنل سٹور ڈیزائن نہیں ہوگا کسٹمر آپ کی سائٹس کے اوپر وزٹ کریں گے لیکن ان کو وہ پروفیشنل لیول کا سٹور نہیں ملے گا ان کو وہ اٹریکشن نہیں بیلڈ ہوگی تو آپ نے کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو وہی چھوڑ دیں گے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو آپ نے اپنے سٹور کی کسٹمائزیشن سب سے بیسٹ کرنی ہے پروفیشنل تھیم لگانے اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے آپ نے ٹائم دینا ہے اس کے بعد پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے جو کہ موسٹ بھی لوگ کر تو لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ انشاءاللہ نیکس لیکچرز کے اندر ہم کور کرنے جا رہے ہیں تو یہ بیسٹک کوئیسٹنز ہیں جو کہ کیوریز ہیں جو کہ آپ کی سولف کر دی ہیں اب ہم پروپر اپنے کورس کی طرف سٹارٹ اپ کرتے ہیں ویلکم ڈو انہیدر چپٹر اور آج کس چپٹر کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ شاپی فائی کو کس طرح سے سیٹ اپ کیا جاتا ہے شاپی فائی کو سیٹ اپ کرنے سے پہلے نمبر فرس پہ یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ شاپی فائی سٹور کا نیم ایک یونیک ہونا چاہیے اور ایک اتھینٹیک اور ایک برینڈ لک کے ساتھ ہونا چاہیے جب تک آپ برینڈ لک لائک نیم نہیں پک کرتے تو آپ کے کسٹمر کی وہ اٹریکشن بیلڈ نہیں ہوتی یہ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ سٹوڈنٹ اکثر ان چیزوں میں مسٹیک کر جاتے ہیں بہت یہ کافی زیادہ آپ کی آرڈرز بیلڈ کرنے میں آپ کے سٹور کو ایک اتھینٹیک سٹور بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے کوشش کرنے جو آپ کے سٹور کا نیم ہو وہ لک لائک برینڈ ہو اور اس کے بعد اتھینٹیک نیم ہو یونیک نیم جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ ہم شاپی فائی سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے شاپی فائی ڈاٹ کام کو سرچ کر لینے اور جیسے آپ شاپی فائی ڈاٹ کام کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سٹارٹ پری ٹرائل کے اوپر کلک کرنے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پر آپ نے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ let's get started which are one of these best describe you اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے یہ ہم just starting and اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینے next کرنے کے بعد اب آپ سے where would you like to sell آپ نے an online store اور اس کے بعد آپ نے اس کو again next کر دینے اور what do you plan to sell آپ کس طرح کی product یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ sell کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کچھ بھی select کر سکتے ہیں but drop shipping آپ کرنا چاہتے ہیں drop shipping product کو select کریں and اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینے and اس کے بعد آپ نے اپنی location target کرنی ہے ایک چیز mind میں رکھیے گا جب آپ location کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے یہی سے select کرنی ہے پاکستان کرنا چاہتے ہیں international level کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پاکستان کے لئے local drop shipping ہم کرنے جا رہے ہیں تو simple ہم پاکستان کو select کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو next کر لیں اب ہمارے پاس یہاں پر 3 to 4 options ہیں کہ ہم facebook, google, apple یا email کے direct یہاں پر login کر سکتے ہیں تو آپ جس طرح سے sign in کرنا چاہتے ہیں email کے اوپر اگر ہم کرتے ہیں تو آپ نے جس یہاں پر اپنا email address انٹرک کرنا ہے اس کے بعد password انٹرک کرنا ہے اور یہ جلدی سے میں fill up کر لیتا ہوں آپ نے simple یہاں پر create shopify account کے اوپر simple click کر دینا ہے یہ آپ کا account create کر دے گا simple آپ کے email address کے اوپر verification code آئے گا تو آپ نے اس کو بھی verify کر لینا ہے اب میں آپ کو guide کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے shopify store کے لئے plan purchase کرنا ہے اور کون سا plan آپ کے لئے best رہے گا جب آپ اپنے shopify store کو set up کر لیتے ہیں اور اس کو login کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک بار اوپر screen کے اوپر show ہوتی ہے جس میں آپ کو show کروایا جاتا ہے extend your trial and enjoy your first month for $1 اور یہاں پر بھی آپ کو ایک pop up screen مل رہی ہے اور نیچے بھی آپ کو ایک screen مل رہی ہے simple آپ ان میں سے کسی ایک کے اوپر click کریں گے اور select a plan کے اوپر آپ click کر دیں گے اب shopify کے تین plans ہیں سب سے first ہے basic second number پہ shopify and third number پہ advance کا ہے اب ان تینوں میں difference کیا ہے اب difference ان میں یہ ہے کہ آپ اس کے اندر staff members وغیرہ add کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس traffic بڑھ جاتی ہے تو traffic کا کچھ issue بن جاتا ہے جب آپ basic plan purchase کرتے ہیں لیکن starting کے اندر ہمیں صرف اور صرف basic plan کے اوپر rely کرنا چاہیے کیونکہ نہ تو ہمیں staff members کی requirement ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں اگر ہم نے globalize بھی کرنا ہے اگر ہم نے international market کو بھی touch کرنا ہے تب بھی یہ basic کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے simple select basic کے اوپر click کرنا ہے and جیسے آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنی payment method add کر دینی ہے اب ہمارے پاس دراصل ہے گیا کہ ہم نے first month جو ہے نا وہ one dollar pay کرنا ہے اور یہ 30 days کے لیے ہوگا اور next ہم نے 25 dollar اب انہوں نے پہلے تھا کہ تین month کے لیے ہم اس کو free use کر سکتے تھے لیکن اب صرف ہم ایک month کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں and after that ہم اسے payment کریں گے 25 dollar کی اور then آپ نے یہاں پر اپنی payment detail master card یا visa card کو use کرنا ہے اور subscribe کے اوپر click کریں گے آپ کا یہاں پر plan یہ purchase ہو جائے گا اور آپ کا trial version جو ہے نا وہ activate ہو جائے گا basic version کے اندر اب یہ آپ کا جو trial version ہے یہ تین دن کے لیے ہوتا ہے اور تین دن کے بعد یہ آپ کا store freeze کر دیا جائے گا تو اس لیے آپ نے کوئی نا کوئی trial version لازمی سے purchase کرنا ہوتا welcome to another module آج کس lecture کے اندر ہم discuss کرنے جا رہے ہیں important setting جو کہ shopify کے related ہیں اور یہ important اس لیے ہیں کیونکہ اس settings کے بغیر آپ اپنے market کو touch نہیں کر سکتے یا اپنے store کو run نہیں کر سکتے number first چیز آپ نے جو کرنی ہے simple settings میں آنا ہے settings میں آئیں گے تو آپ کے سامنے آپ کے store کی تمام settings شو ہو جائیں گی تو یہاں پر سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنے store کو ایک name دینا ہے جس طرح کہ میں نے بات کیا ہے کہ ایک authentic name ہو اور ایک look like brand name ہو اب یہ brand look like brand name کے ideas ہم کیسے generate کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم chat gpt کی help لے سکتے ہیں اب میں نے chat gpt کو login کیا اور یہاں پر آکے simple command دی کہ can you suggest me best brand like name for my e-commerce store category بھی اس کو بتا دی ہے کہ fashion کی ہے electronics کی ہے kitchen products کی ہے تو chat gpt آپ کو 10 ideas generate کر کے دے دے گا جو کہ shopify آپ نے store کا جو name suggest کرنا ہے name رکھنا ہے اس کے related ideas ہوں گے اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے 20 ideas generate کر کے دو تھے یہ 20 ideas بھی generate کر کے دے دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے 20 ideas صرف لکھا اور آپ مجھے اس نے 20 ideas generate کر کے دے دی ہیں اسی طرح آپ جتنا اس کو کہتے جائیں گے یہ اتنے ideas آپ کے لیے generate کر کے دے گے اب میرے پاس دیکھیں کافی زیادہ names آ چکے ہیں جیسے کہ elektra style emporium trendy tech traders kitchen craze collections اور اس کے بعد elektra chick junction اس میں کچھ names ایسے ہوں گے جو کہ کافی زیادہ مشکل بھی ہوں گے ایسے names بھی ہوں گے جو کہ simples بھی ہوں گے تو آپ نے بس اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے یا آپ ان کو یہ بھی define کر سکتے ہیں chat gpt کو کہ simple names just کریں like brand simple آپ یہ والی command بھی اس کو دے سکتے ہیں اور یہ میں نے دیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس نے یہ name نکال کر دے دی ہے trend craze elektra style chick mart mood tech fashion fuse spark shop اور اس کے بعد مطلب کہ تمام name اس نے میرے لحاظ سے تمام name best ہیں تو اس میں سے آپ جو name آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ یہاں سے pick کر سکتے ہیں ایک چیز اور mind میں رکھئے گا کہ اب جس طرح سے یہاں پر kitchen craft craft ہے اب kitchen craft ایک ایسا name ہے جس کے اندر صرف آپ kitchens کے لیٹی ڈی پروڈیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے multi product کا store create کرنا ہو تو اس میں دوسری product پھر اس کا کوئی combination نہیں بنے گا تو اس لیے آپ نے ایسے name select کرنے ہے جس کے اندر multi product target ہو سکے جیسے کہ spark shop ہے اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ multi product کو target کر سکتے ہیں اب میں spark shop کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز بھی mind میں رکھنی ہے کہ آپ نے namecheap.com یہ search کر لیں یا go daddy search کر لیں جو platform آپ کو اچھا لگتا ہے best یہ ہے namecheap best ہے namecheap پہ جائیں اور یہ والا product جو آپ store کا name رکھنا چاہتے ہیں وہ store name آپ search کر لیں ایک دفعہ کہ کیا اس کے name کی domain available ہے sometimes یہ ہوتا ہے کہ domain پہلے ہی already کسی نے purchase کی ہوتی ہے یا وہ اتنی زیادہ costly ہوتی ہے کہ ہماری range سے باہر ہوتی ہے اب دیکھیں کہ spark shop.com taken ہے وہی چیز جو کہ میں نے آپ سے discuss کی ہے وہی problem آپ کو face کرنی پڑ سکتی ہے بعد میں آپ اس کو کہیں کہ سر یہ name نہیں آرہا ہاں ہم نے dot shop کے اندر purchase کرنی ہے تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ dot shop کے اندر available ہے dot store بھی purchase ہے اور اس کے بعد site بھی purchase ہے تو یہ name ہمارے لیے best نہیں ہے ہم آتے ہیں again chat gpt میں more tech ہے اور اس کے بعد trend craze ہے چلیں یہ trend craze دیکھتے ہیں یہ name available ہے یا پھر یہ بھی already purchase ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر again search کر لیتے ہیں trend craze کو اور اس کا بھی idea ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ available تو ہے but یہ اس کی price ہی بہت زیادہ high آ رہی ہے اب اس کو ہم نے کیسے fix کرنا ہے تو ہم chat gpt کو again command دیں گے اچھا یہاں پر elite heaven کو میں نے search کیا جس میں elite heaven dot store available ہے اب یہ name مجھے کیسے ملا اب chat gpt سے میں نے یہ name جو نکالے تھے یہاں سے heaven cover لیا اور نیچے elite کا نام لیا elite heaven اور میں نے اس کو search کیا لیکن اس کی جو exact domain dot com وہ تو available نہیں ہے نہ ہمیں چاہیے لیکن dot shop تو یہ ہم یہاں سے purchase کر سکتے ہیں تو final ہوا ہمارا name elite heaven تو یہاں سے آ کر ہم edit پہ آئیں گے اور یہاں پر store کا name change کریں گے store کے اوپر آپ نے phone number دینا ہے اور اپنا email address جس کے اوپر آپ کو mail وغیرہ آئیں وہ آپ نے mail address دے دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے store کا name ہو وہ اسی سے same exact match کرتا ہوا آپ کا store email ہو تو آپ نے simple اس کو save کر لینا ہے and اس کے بعد ہم نے save کرنے کے بعد اب اس کے بعد billing information پاکستان ہے store کی currency آپ نے ایک دفعہ یہاں پر جو change ہو گئی set ہو گئی وہ ہی رہے گی بعد میں آپ اس کو change نہیں کر سکتے and اس کے بعد آپ کے پاس next کافی زیادہ options ہیں جن میں plans ہیں plans کے اندر ہمارے پاس show ہوتا ہے کہ جو ہم نے plans وغیرہ purchase کیے ہوتے ہیں یا رہتے ہیں وہ ہمارا یہاں پر تمام information share ہوتی ہے billing کے اندر ہمارا credit card ATM card وغیرہ show ہو جاتا ہے اور جو ہم نے payment کرنے کے لئے یہاں پر add کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس payments کا option آتا ہے payments میں ہم آتے ہیں تو یہاں سے ہم payment set کر سکتے ہیں کہ customer ہمیں کس طرح سے payment کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پر اپنا payment methods add کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر choose off provider کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اپنی payment method اگر ہم نے اس کے بعد payment capture method ہے اور اس کے بعد manual payment method ہے تو سمپل ہم یہاں پر manual payment method میں کریں گے اور پاکستان کے لئے cash on delivery اور activate cash on delivery اس کو ہم یہاں پر set کر دیں گے اور سمپل ہم نے یہاں پر cash on delivery کو set کرنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next option ہوتا ہے check out کا check out میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں سے ہم نے کوئی information کو زیادہ change نہیں کرنا ہم نے یہاں پر صرف اور صرف رہنے دینا ہے نہیں چھوڑنا ہم نے اس کو required کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے second address ہے sorry اس کو ہم نے optional میں رہنے دینا ہے shipping address جو ہے نا وہ ہم نے لازمی required کرنا ہے کیونکہ customer جب تک shipping address نہیں دے گا وہ اپنا order place نہیں کر سکتے اس کے بعد marketing options ہیں یہاں پر email ہی آپ رہنے دیں اور اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی چیز کو بالکل بھی آپ نے یہاں پر settings میں نہیں چھیڑنا اور اس کے بعد next ہے ہمارے پاس customer accounts آتے ہیں یہ بھی ہمیں required نہیں ہے shipping and delivery میں ہم آتے ہیں تو simple یہاں پر اگر ہم international level کے یہ کر رہے ہیں تو shipping charges وغیرہ ہم وہ تمام چیزیں یہاں پر add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس next options are taxes and duties most important ہے اکثر customer یہاں پر problem میں آ جاتے ہیں تو simple آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ پاکستان کو target کرنا ہے تو یہاں سے پاکستان search کریں آپ نے اس کو کر دینا ہے 0% کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی text وغیرہ نہیں لیے جاتے تو اس لیے text آپ نے 0 رکھنا ہے اس کے بعد locations ہیں gift card ہیں markets ہیں apps and sales channels کے اندر ہم نے کچھ apps install کرنی ہوتی ہے like that ہم whatsapp کی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی add کر کے دکھا دیتا ہوں اچھا چلیں ایک دفعہ اس کو چھوڑیں ہم اس کو save کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں سے جا کر آپ ڈومین کو connect کر سکتے ہیں ڈومین کس طرح سے connect کی جاتی اس کا بھی میں آپ کو idea دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس نیچے options ہیں apps and sales channel یہاں پر جا کر ہم کچھ apps کو install کرنے والے ہیں shopify app store کے اندر اوپر ہم click کریں گے اور اس کے اوپر ہم جیسی click کریں گے یہاں سے simple loading ہو رہی ہے اور یہاں سے ہم نے دو سے تین apps کو install کرنا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہے ورڈس ایپ کی ایپ ہم نے ورڈس ایپ کو use کرنا ہوتا ہے customer ہمارے ساتھ ورڈس ایپ کے اوپر contact کر سکے تو simple یہاں پر ورڈس ایپ ہم یہاں پر search کر لیتے ہیں اور جیسی ہم اس کو پر search کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈس ایپ کے کافی زیادہ options آ رہے ہیں تو simple ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈونڈی ورڈس ایپ marketing chat یہ simple اس کو install کر لینا ہے and simple یہاں پر again install ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ایپ ہماری یہاں پر install ہو جائے گی ایک تو ہم نے ورڈس ایپ کی ایپ کو install کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہے easy to cart یہ ایک ایپ ہے simple آپ نے اس کو یہاں پر search کرنا ہے easy to cart لکھیں گے تو آپ کے سامنے کافی زیادہ ایپس آ جائیں گی بس میں آپ کو suggest کرتا ہوں کہ یہاں پر کافی زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپس آپ کے سامنے آ رہی ہیں but یہ best ایپ ہمارے لیے best رہے گی وہ ہے quick upsell card dryer simple یہ والی ایپ آپ نے install کر لینا ہے and simple اس کے اوپر بھی آپ نے install کے اوپر کلک کرنا ہے یہ ایپ بھی آپ کی install ہو جائے گی شاپی فائی کے اندر اس کے بعد third number پر جو آپ نے ایپ install کرنی ہے اور یہاں پھر آپ اکیلا لکھ لیں ریویوز کسٹمر ریویوز کے لیے یہ ایپ ہوتی ہے تو simple ہم ریویوز لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم نے add کرنی ہے product وہ ہے locs product reviews ایپ یہ black کلر والی simple آپ نے اس کو install کے اوپر کلک کر لینا ہے and اس ایپ کو بھی آپ نے install کر لینا ہے اب یہ quick cart upsellor والی ایپ simple ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے drop down cart ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے show اور یہ enable on mobile کے اوپر بھی آپ نے کر دینا ہے اور اس کے بعد when click button go to checkout page کے اوپر چلا جائے اور simple آپ اس کو save کر دینا ہے اور جیسے آپ save کریں گے تو یہ cart کی app آپ کی ویب سائٹ کے اوپر enable ہو جائے اوکے کریں اور اوکے کرنے کے بعد اب دیکھئے کہ یہ ہماری app ابھی تک disabled ہے بھر ہم اس کو enable بھی کرتے ہیں اور اس کو enable کیسے کرنا ہے میں آپ کو بھی guide کر دیتا ہوں اس کے بعد elite heaven ہے یہ ہماری app ہو گئی ہے یہ آگی ہماری elite یہ پر آپ نے logs review simple اس کے بعد ہم نے یہاں پر enable logs score یہ simple اس کو پر کلک کریں گے تو admin shopify کے در آ جائیں گے اور اس app کو ہم یہاں پر enable کر لیں دیکھیں آپ settings میں آئیں گے app یہ uncheck ہوگی simple آپ نے اس کو again check کرنے ہے ایڈ چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو دینا simple policies کے اوپر click کریں جیسے ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں جی اب یہاں سے ہم نے page create کرنے ہوتے ہیں return 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 and refund policy simple یہاں create from template کے اوپر click کریں and اس کے بعد اس طرح privacy policy ہے یہ بھی آپ اس پر click کر دیں and again آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو page مل جائے گا create from template کے اندر terms of services یہ بھی اپنے simple button کے اوپر click کرنا ہے already one click کے ساتھ آپ کے pages create ہوتے جائیں گے ایڈ اس کے نہیں ہوں تو یہ تھی important settings جو کہ آپ نے store کے لیے ready کر لیے آپ نے کر لینی ہے welcome to text screen یہاں پر میں نے اپنا name cheap panel open کر لیا name chip account login login کرنے بہت easy method simple آپ نے کہا کہ یہاں پر name chip dot com search کر اور اس کے اندر آخر اپنا gmail دینا name وغیرہ دینا اور آپ یہاں پر name chip account create ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ mixify mixify میں deals رکھ رہا ہوں mixify store بھی رکھ سکتے mixify mart بھی تھا لیکن میرے پاس جو مجھے اچھا لگ رہا ہے اس time mixify deals ہے mixify deals dot com آپ اس name سے اس کے ساتھ آپ ڈاٹ کوم لگا دینا تو یہاں پر mixify name spelling آپ چیک کر لینا ہے اس میرے پاس ڈومین آ جائیں گی mixify ڈی ڈالر مجھے بتا دے گا یہ 10.28 ڈالر مجھے ملے گی اگر آپ نیو کسٹمر ہیں تو یہ آپ 6 ڈالر کے اندر ملنے والی جو پاکستانی تقریبا 1800 سے 2000 پی ٹیکس انکلیوڈ کر کے بڑھ جائیں گے لیکن ان کو کس طرح سے ہم نے 300 روپے کے اندر پچیز کرنی ہے اس کے لیے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے جیسے ہی اپنی ڈومین کو یہاں پر ڈالر کام کیسا سرچ کریں گے یہاں پر نیچے آئیں گے تو آپ کو ڈومین ملے گی mixify ڈیلز ڈالر شاپ ٹھیک ہے اس نیم سے ڈاٹ کام نہیں ہوگی ڈاٹ شاپ ہو جائے گی آپ نے سیمپل اس کو ایڈ ٹو کارٹ کر دینا جیسے آپ اس کو ایڈ ٹو کارٹ کریں گے کیونکہ یہ ہماری شاپ ہی کریئیٹ ہو رہی ہے تو اس کے پر ہم ڈاٹ شاپ کے اندر اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پر ہم سیمپل کیا کر دینا ہے کہ چیک اوٹ کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ٹوٹل یہاں پر اماؤنٹ شو ہو جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مکسی فائی ڈیز ڈاٹ شو ہے اور اس کے اوپر ہم اپلائی کوپنز کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی کوپنز ایڈ کر لیتے ہیں کوپنز کے لئے بھی ایک 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 سکتے ہوں اس پر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کنٹینیو ٹو چیک آؤٹ کر لیتے کوپنز کوڈ نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر کوپنز کوڈ نہیں ایڈ ہو سکتا اس کے بعد یہاں پر ڈومین پر آپ کو فری میں ملتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے آتے ہیں تو آپ ویب ہوسٹنگ ہمیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی چیز اور نہیں چاہیے سمپل ہم نے صرف اور صرف ڈومین ہی چاہیے تو ڈومین کے آپ نے اگین اس کو چیک آؤٹ کر لینا ہے تو میرے سپیلنگ اوکی ہے ون یر کے لیے میں اس کو پرچیز کنا چاہتا ہوں کنفرم آرڈر کی اوپر کلک کریں گے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ہم اس کے نیو انٹروفیس پر چلے جائیں گے جہاں پر جا کر ہم نے پیمٹ یہاں پر ایڈ کرنی ہوتی ہے ابھی دیکھیں کہ 0.98 اس کی پرائیس ہے اس کے اندر فیس لگ جاتی ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر ٹوٹل پی جو کرنی ہے وہ 1.16 ڈالر ہم نے یہاں پر پی کرنے یہاں پر ہم نے اپنی ڈیٹیل دینی ہے فرس نیم کمپنی نیم جوب ٹائٹل ایڈریس اور اس کو سٹیٹ ریجن وغیرہ اچھا یہ آپ نے مشکل نہیں سمجھنا میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں فرس نیم کے اندر آپ نے اپنا نیم ہی دے دیں جس طرح کہ یہاں پر مطیب حسن کمپنی کے اندر آپ کچھ بھی دے دیں مطیب ہی دے دیں آپ اپنا نام ہی اگین دے دیں جوب ٹائٹل کے اندر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں کہ میں ورکر ہوں یا پھر میرے پاس آن لین سٹور ہے کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں اور ایمیل ایڈریس آپ یہاں پر مینشن ہوگا اور کنٹینیو آپ نے کر دینا میں جلدی سی انفرمیشن فیل کر لیتا ہوں اس کے ایمیٹ یہاں پر ایڈ کرنے کے لیے اب یہاں پر آپ کارڈ کس طرح سے دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میزان یو بی آل یا پھر اس کے پاس دوسرے بینک سکتے ہیں ان کی اگر آپ کے پاس مستر کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے اگر ان کا پی پاک کارڈ ہے تو وہ آپ یہاں پر نہیں یوز کر سکتے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے یوز ہوتا ہے ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ ہی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے کہ میرے پاس کسی 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 کام نہیں جس طرح ہم کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کے بعد آپ سے کہے گا پیچر آپ نے دے دی نہیں ہے سیمپل موبائل پون سے کھینچ کر اور یہ اپنے پیمٹ وہاں پر ٹرانسفر کر دینی چار سو بھی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کارڈ کی ڈیٹیل جو کہ آپ کو ساڑھا پی کے اندر ملے گی وہ آپ نے پر انفرمیشن فیل کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو کر دینے اور آپ پر پیمٹ ہو جائے گی سکسیسفل اور آپ کی یہ دومین پر ہو جائے گی تو یہاں سے دیکھ سکتے ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈومین ہے ون یر کے لئے ہم ریجسٹر کر رہے ہیں مکسی جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا آرڈر یہاں پر پلیس ہو جائے گا اور پیمٹ کے لئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وی آرڈر اور جیسی آرڈر کنفرم ہوتا ہے تو یہ ہماری یہاں پر دومین پر جائے گی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پیمٹ انفرمیشن تمام میری فیل کرنے کے بعد میں نے پی نو کے اوپر کلک کیا اور میرا آرڈر کنفرم ہو گیا جو کہ اس ٹائم مجھے میسیج آیا ہے جو اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں سے کٹ ہوئی ہے وہ تقریباً چار سو اکتالیس روپے مطلب کہ چار سو 42 روپے ہی لگوائیں یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیکس جب آپ کے سامنے دومین جب آپ پرچیز کر لیں گے تو پھر آپ کے سامنے اس طرح کرتے ہیں ڈیش بورڈ میں آئے گے تو یہاں پر آپ کی ڈومین شو ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں mixify ڈیز ڈاٹ shop یہ ڈومین آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہے اب ہم نے اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے اپنے شاپی فائی سٹور کے ساتھ تو بہت زیادہ ایزی ہے اب ہم نے سمپل اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے سمپل مینج کے اوپر کلک کرنے جیسی مینج کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک نیو انٹر فیس آ جائے گا تو کر دینے اور یہ آپ کی ڈومین جو ہے نا یہاں پر شاپی فائی کے ساتھ کنیکٹ ابھی ہوئی نہیں لیکن ہم نے نیم چیپ کو بتا دیا ہے یہ ہماری ڈومین شاپی فائی کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈی ای ایس اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے اب ہم سمپل کیا کرنا ہے کہ اپنے شاپی فائی سٹور کی اوپر آنے شاپی فائی سٹور کی اوپر آنے کے بعد یہاں سے آپ کو تمام انفرمیشن شو ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ ڈاؤن کریں گے ڈومین کو آپ کو مل جائے گا یہاں پر ڈومین میں آئیں گے کنیکٹ اگزسٹنگ سے سرچ کرنا ہے لیکن ابھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈومین آویلیبل نہیں ہے تو چلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیوں نہیں آویلیبل کنیکٹ اگزسٹنگ کے اوپر کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر ابھی دیکھیں کہ بلکل شو ہو رہے mixify ڈیز ڈوٹ شاپ یہ بلکل یہاں پر شو ہو رہے اور یہاں سے آپ کو کہا جا رہا ہے connecting your domain تو سیمپل آپ نے کیا کر دینا کہ یہاں سے آپ نیکشن کے اوپر کلک کر دینا جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر کہہ رہا جا رہا ہے domain connection in complete some providers take a few minutes to update setting you can check later for connection updates یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں mixify ڈیز ڈوٹ شاپ میری domain میرے store کے ساتھ connect ہو چکی ہے and within 5 to 10 minutes کے اندر اندر آپ کی جو domain ہوتی ہے وہ آپ کے store کے ساتھ connect ہو جاتی ہے بس آپ نے کیا کرنے verify connection کے اوپر click کر دینا اگر آپ 4 ہی کرتے ہیں تو آپ کا 4 time connect نہیں ہوتی لیکن آپ نے 15 minutes ویٹ کرنے اور اس کے بعد اگین اپنے shopify store کے اوپر آج کس لیکچر کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ winning product کس طرح سے pick کی جاتی ہیں سب سے important چیز ہے winning product جب تک آپ کی product ایک authentic اور winning نہیں ہوگی آپ اس کے اوپر sales نہیں generate کر سکتے اگر آپ نے کسی قسم کی فضول product pick کر لی تو آپ سارے کا تو آپ کی investment بھی ضائع ہونے والی ہے آپ کی محنت بھی ضائع ہونے والی ہے آپ تمام چیزیں loss کر دیں گے تو اس لیے آپ نے اس lecture کو complete watch کرنا ہے وننگ product کا آپ کے ساتھ یہ basic idea نہیں share کرنے جا رہا بلکہ advance level کی strategy آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں جس کے تو آپ اپنے لیے اپنے store کے لیے winning اور authentic product نکال نا سیکھ جائیں گے welcome to text of screen آج کا lecture بہت زیادہ important ہونے والا ہے کیونکہ اس lecture کے اندر ہم complete product research کرنے جا رہے ہیں اپنے drop shipping platform کے لیے آپ کے store کے لیے آپ کی designing آپ کی domain آپ کا store کا name سب کچھ ایک side پہ لیکن product most important ہے اس کی example ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کوئی physically اپنی shop بنانے جا رہے ہیں shop بنالی اس کو design کر لیا اس کے اندر furniture set کر لیا لیکن آپ نے اس کے اندر ابھی تک کوئی اچھی product نہیں ایڈ کی تو آپ کی وہ بنائی ہوئی shop design کی ہوئی shop وہ سارا کچھ ضائع ہے جب تک آپ کے store کے اندر آپ شاپ کے اندر وہ product available نہیں ہوگی کوئی کام کی تو آج کی سالکچر کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک ایسی research شیئر کرنے جا رہا جو انشاءاللہ اس time میں نے دراز کو open کیا ہوا ہے اور دراز کو میں نے کیوں open کی ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی e-commerce site ہے دراز اور دراز وہ product دراز وہ platform ہے جس کے اوپر ہر طرح کی products available ہیں جو پاکستانی market کے اندر online sale ہو رہی ہیں یہاں پر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ complete research شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو تھوڑا ایڈیا دے دیتا ہوں کہ product جو ہماری ہم نے research کرنی ہے اس کے اندر کون کون سے factors ہونے چاہیے تو اس کے لیے میں نے کچھ factors note down کیا ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے کہ product wow factor ہونی چاہیے یہ تو ہر بندہ ہی بتاتا ہے کہ wow factor ہونی چاہیے بدل کہ کوئی بھی ہمارے پاس product آتی سامنے وہ ہمیں لگے گی اور واؤ یہ کیسی product ہے یہ چیز تو ایک common ہے اور اس کے بعد جیسے problem solving ہے کہ کسی problem گا آپ physically دیکھ لیں کتنی product ہیں جو کہ problem solving والی ہم سیل کرتے ہیں یا daily markets کے اندر سیل ہو رہی ہیں جس یہ ہے کہ آپ کی product میں دم ہو چاہیے اس کے بعد ایزی تو آفورڈ ہو مطلب کہ ایک ایوریج لیول کا پرسن بھی اس کو آفورڈ کر کر سکتا ہو اور اس کے پرسن بھی اور اس کے لیے آپ اس کی price range کو دیکھئے گا اس کی price range maximum maximum 5000 ہو اور اس سے کم range کے اندر آپ product کو manage کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد product available ہونی چاہیے کسی بھی drop shipping platform کی اوپر کیونکہ ہم drop shipping کرنے جا رہے ہیں تو drop shipping platform کے پر available ہو گی تو ہم اس product کو پک کریں گے وہ ہماری winning product consider کی جائے اس کے بعد اس کی daily کی sales ہونی چاہیے اب daily کی sales کیسے پتا چلے گا اس کے لئے ایک tool ہوتا ہے سیلر ڈیش tool ہے جو کہ میں اس کی کہہ لیں کہ بہت ہی کم ہو جائے گی اور آپ کا time بھی بچا لے گا اس کے بعد ہے not a variant product جو بھی آپ product select کرنے جا رہے ہیں یہ چیز mind میں رکھے گا اس کے variants نہیں ہونے چاہیے میں آپ live product سرچ کر کے بھی دکھاتا ہوں لیکن یہ جسٹ میں آپ فیکٹرز بتا رہا ہوں اور اس کے بعد variants جیسے کہ آپ ٹی شرٹ میں کلرز آ جاتے ہیں شوز کے اندر سائز آ جاتے ہیں اس طرح کی product آپ ہرگز پک نہ کریں اس کے بعد last کے اندر ہے ads continue اس کے اوپر ads ہونی چاہیے چل مطلب کہ facebook ads run ہو اور sales کا ہمیں تب open کیا ہوا جس طرح دراز دراز کا home page آپ open کریں home page open کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کہ بھائی جن کون کون سی products اس time dras کے اوپر available ہیں اور دراز کے اوپر اس time sale ہو رہی ہے اس time cleaning gloves ہیں ویکیوم cleaners and accessories ہیں اور اس کے بعد brushes سمارٹ وچ electronics میں سمارٹ وچ ٹرائپوڈ ہو گئے اور ایر برڈز ہو گئے ان میں ہر کس نہ جائیں بہت زیادہ competition ہے اس کے بعد ہے جی ڈوانٹی ڈو تھاؤوزن کلر فول واتر بیرز اور بیز ہیں اس کے اندر بھی آپ نہ جائیں چلے ہم اور دیکھتے ہیں بہت زیادہ سیل ہو چک ہے اور اس کے بعد یہ اسلامی وڈن وال کلوک ہے اس کے بعد ہمارے پاس مزید اسی طرح پروڈکس آتی جائیں گی یہ دیکھ سکتے حیرت انگیز کاؤا کاؤا یار یہاں پر سیل ہو رہا ہے دراز کی اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروڈکس نہیں ملتی یہاں پر پروڈکس کی بمبار ہے لیکن صرف آپ نے تھوڑا سا مائن استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد دمبلز سیل ہو رہے ہیں اور اس کے لیٹیڈ کافی زیادہ پروڈکس ہمارے پاس ہیں دراز آپ ایک دفعہ لازمی سے ایکسپلور کا ہم انیلیٹک ابھی چیک کرتے ہیں کہ وہ پروڈک کیسی ہے اس کے اندر کون کون سے فیکٹرز میچ کر رہے ہیں اور کون کون سے فیکٹرز میچ نہیں کر رہے اچھا ابھی مزید ہم اور آئیڈیاز تھوڑے سے تین چار آئیڈیاز لے لیتے ہیں پھر ہم ان میں سے کمپیریزن کریں گے کہ کون سی پروڈک ہمارے لیے بیسٹ رہے گی جن کو ہم سیل کر سکتے ہیں اور چلے آج آپ کو بونس کے اندر ایک وننگ پروڈک آئیڈیا بھی شیئر کر کے جاؤں گا یا آپ یاد کریں گے کہ کسی نے کچھ دکھایا تھا اور یہاں پر ابھی مزید ہم نیچے موف کرتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہوگا اور کوئی اس کے اوپر میری ریسرچ نہیں ہوگی رینڈم پروڈک میں آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں صرف یہ ہے کہ ان کو تھوڑے سے فیکٹرز میں سے گزارنے اور آپ نے سیم اسی فیکٹرز میں سے گزارنے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے ویننگ پروڈک سیلیکٹ کرنی ہے اور مجھے کوئی بھی زیادہ کریٹیو نہیں لگ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہمارے پاس ہے برش سپنجیز یہ والا ایک برش ہے اس کے اوپر تو صرف دو ریویوز ہیں اور نیچے مزید مووو ہوتے ہیں جن کے اوپر ریویوز ہوں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پروڈک پک کریں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ویکیوم ہے بائی ویکیوم دیکھ لیتے ہیں اور ویکیوم کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ویکیوم کے اندر کوئی پروڈک بیسٹ مل جائے جو کہ زیادہ سے زیادہ سیلز دوری مجھے نہیں لگ رہا کہ ویکیوم کے اندر بھی پروڈک اچھی ہے اس کے اندر ایک پروڈک ہے ویکیوم ویسے ہم سرچ کر لیتے ہیں چلے ویکیوم کے لیٹیڈ اگر ہمیں کوئی پروڈک مل جائے ویکیوم کلینر اور میں بھی وہ ہمارے لیے بیس ثابت ہو اچھا یہ کافی زیادہ ویکیوم آ رہے ہیں یہ دیکھ تیتے ہیں دو سو بیاس سوڑڈ ہو چکے ایک ہزار ہو چکے بھئی ایک ہزار اور اس کے بعد تین سو پچیس سوڑڈ ہو چکے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی سیلز آ رہی ہیں وہ بھی ہم چیک کریں گے پھر ہم اس کو فائنل کریں گے اس کے بعد ہے نپل کوپ ہے اور اس کے ریویوز دیکھتے ہیں 695 کی ریٹنگ آ رہی ہے اس کی پرائس بھی ٹھیک ہے چلیں ہم اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں ایک دفعہ اور اس کے بعد ہے سکس ان ون الٹرا سونک ریچارج بلیک ہیڈ ایکنی کے لیے ہے اور یہ پرائس بھی ہمارے پاس آ رہی اچھا چلیں ہمارے پاس آ چکی ہیں اس ٹائم ایک دو اور تین پرائس آ چکی ہیں اب تین پرائس کو ہم ون بائ ون ان الائز کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سکس ان ہمارے پاس کون سا فیکٹر ہے واؤ فیکٹر دیکھنے کے لئے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کس کے اندر کیا واؤ فیکٹر ہے کوئی چیز کام کی ہے یہ ویکیم کلینر پلس بلوور پورٹی اس کے نیچے آتے ہیں جی اس کے ریویوز پڑھتے ہیں کہ ایکسپیرینس اچھا رہا اوکے ہو گیا اور یہ بھی ریٹنگ اچھی دے رہے ہے اور مزید اس کے نیچے چلتے ہیں کچھ انہوں نے اپنے پاس چیز ایڈ کی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز ایڈ کی ہوئی ہے اچھا یہ واؤ فیکٹر میں کس طرح سے آتا ہے چیزیں کس طرح سے ہم ابھی دیکھ لیتے اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے یہاں پر ہمیں مل رہے جی کی بورڈ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کاسمیٹک بیک کے لیے سٹوف کے لیے ڈیویڈی کیمرہ کیلئے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آتے ہیں سیمپل تھری برش ہے اور ایک کلینر ہے اور ایک سکشن ہے مطلب کہ اس کو کھینجتا بھی ہے ساب بھی کرتا ہے ٹھیک ہو گئے بھائی جن یہ واؤ فیکٹر اس کے اندر ایک تو واؤ فیکٹر اس کے اندر ہے اس کے بعد پرابلم سولون جی بلکل پرابلم سول کر رہے اور ایزی ٹو افورڈ ہے مطلب ایزی ٹو افورڈ کے لئے بلکل ایزی ٹو فورڈ ہے ہر کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ایویلیبل ایٹ اینی ڈراب شپنگ پلیٹ فارم سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایویلیبل ہے کہ نہیں جس دو ہزار میرا خیال ہے کچھ سامتنگ پرائس تھی ہمیں دراز اس کو سیل کر ہے مطلب کہ اس کے اندر واؤ فیکٹر ہے پراب سولویل بھی ہے اور اچھے خاصہ مارجن کے ساتھ ہی آویلیبل ہے اور اس کے بعد تیسے نمبر پر ہمارے پاس کون سو فیکٹر آ جاتا ہے فورت نمبر پر فیکٹر ہے ہم آتے سیل سیل پروڈک کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ ویکیوم کلینر آ چکے ہے اور سیون ڈیز سوڈ یونٹ سکس سوڈ ہو چکے ہیں تھرٹی ڈیز کے اندر یہ تین سو پچی سوڈ ہو ہیں اور ٹوٹل جو ہو ہیں وہ تقریبا انیس سو یہ سوڈ ہو چکے ہیں اور ٹوٹل جو سیل آج تک آ چکی ہے وہ تقریبا ان کی ہے تیس لاکھ اور نوے ہزار کی یہ سیل کر چکے ہیں اور ویرییشن بھی صرف اور صرف اس میں ایک ہے دیکھ ویرییشن کا بھی ہمیں پتہ چاہر ہے اور یہ بھی پتہ چاہ رہا ہے کہ سات دن کے اندر میبی سٹور کی رینکنگ بھی 3.9 آ رہی ہے میبی اس وجہ سے یہ کم سولڈ ہو رہے ہیں چلے ہم مزید آئیڈیا بھی لگا لیتے ہیں سیلر ڈیش نے ہمیں یہ بتا دیا سیلر ڈیش کا جو ٹول ہے تو آپ کو ایک ہزار رپے کا ملتا ہے لیکن میں اپنے پاس آپ کو ایک سو رپے کا اس میں ڈسکاؤنڈ دوں گا سپیشل اور یہ آپ کو نو سو رپے کا ملے گا اور ایک منت کے لیے ایکسیس ہوتی ہے ایکسیس ایک منت کے لیے ہوتی ہے بکی اس میں ریسرچ وغیرہ اتنی ہوگی جتنی ایکسیس آپ کو مل رہی ہیں اور اس کے بعد آپ اگر یہ پرچیز کرنا چاہتے تو میرے ویٹس ایپ کے اوپر کونٹیک کر سکتے اس کے بعد ہمارے پاس سیلر ڈیش بھی ہو گیا یہ بھی ہماری ڈن ہو چکی ہے اور اس کے بعد ایڈز کنٹینیو اب ہم نے ایڈز کا دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ایڈز بھی چل رہی ہیں یہاں پھر نہیں چل رہی آپ نے فیس بوک ایڈز لائبریری میں آنا ہے یہاں پر پاکستان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آل ایڈز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس پروڈک کی جو ویکیوم کلینر ہے سیمپل اس کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں کاپی کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی ادھر اور اس کے اندر آ کر ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں پیسٹ کیا بھی ہمارے پاس ریزلٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ریزلٹس آ رہے ہیں اور کیا انہیں ریزلٹس کے اندر یہ پروڈکٹ بھی اویلیبل ہے یا نہیں ہے جی بالکل وہ پروڈکٹ یہاں پر اویلیبل ہے یہ بھی پروڈکٹ ہے یہ بھی سیم پروڈکٹ مجھے لگ رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پر مزید ڈاؤن آتے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی کافی زیادہ پروڈکٹس آ رہی ہیں اچھا ان میں سے ہم فلٹر لگا لیتے ہیں فلٹرز میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم لگا لیتے ہیں فیس بک اور انسٹاگرام اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آل میڈیا ٹائپس کے اندر ہم کر لیتے ہیں ویڈیوز اور اس کے بعد ہم کہل لیتے ہیں جو ایکٹیو ایڈز ہیں وہ ہی ہمیں شو ہوں اپلائی تھری فلٹرز ہم اس کے اوپر ایڈ کر لیتے ہیں اب ایٹی ایٹ یہاں پر ریزلٹس آ رہے ہیں مطلب کہ کافی پوٹینچل ہے اس ویکیوم کلینر کے اندر اچھا یہ ویکیوم کلینر ہم تھوڑا سا رن ویڈیو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا وہی یہ ویکیوم کلینر اس میں چینج ہے بھئی یہ والا ویکیوم کلینر دیکھتے ہیں یہ بلکل وہی ویکیوم کلینر ہے اور اس کی دیکھتے ہیں کب سے یہ ایڈ رن ہے ٹوانٹی سکس فیبریری سے یہ رن کر رہے ہیں آج ہو گئی ہے جی فرسٹ مارچ ہو چکے اور یہ ابھی تک رن ہو رہی ہیں مطلب کہ اس کے پر سیلز آ رہی ہیں تو اس بندے نے اس کو یہاں پر لگایا ہوا ہے لسٹ کیا ہوا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں چھبیس فیبریری کی کہ فیس بوک کے اوپر یہ پروڈکٹس ایڈ ہیں اور رن بھی ہو رہی ہیں سیلز بھی آ رہی ہیں اب ہم اس کو بالکل ویننگ پروڈکٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو میں نے آپ سے جس طرح بتایا تھا کہ ایک آتو پروڈکٹ آپ کو دیکھے جاؤں گا اس کے بعد نپل کوپ ہے نپل کوپ بھی ہمارے پاس پرابلم سالونگ بھی ہیں واؤ فیکٹرز میں بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ایچ ایسی کے اوپر اویلیبل ہے یا نہیں ہے ہم اس کو چیک کرنے کے لئے سیمپل یہاں پر سچ کر لیتے ہیں نپل کوپ نتھنگ فاؤنڈ یہاں پر شو ہو رہا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ اویلیبل ہوگا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ اویلیبل ہی نہیں ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر ہمارے پاس سکس ون الٹرا سونک ریچارجوہ بلیک ہیڈ ایکنی آئل ریموور اچھا ایکنی آئل ریموور اس کو ہم سیمپل یہاں سے کوپی کرتے ہیں یہ بھی واؤ فیکٹر کے ساتھ ہے اور اس کو ہم ایچ ایسی میں آ کر یہاں پر سرچ کرتے ہیں اچھا نام بھی آ کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے تو میں بھی اگر نیم کا ایشو ہو تو ہم نیم بھی چینج کر کے دیکھیں گے اور یہ اچھا جی نیمی روپے میں سیل کر رہے ہیں اب یہاں پر اکسس سٹوڈنٹس کی یہ بھی کنفیوجن آتی ہے کہ سر وہاں پر دراز کے اوپر پروڈک کم ہے تو یہاں پر گیارہ سو روپے کی ہمیں ایچ ایسی میں میری ہے اگر ہم اس کو دو ہزار بائیس سو روپے میں لگاتے ہیں تو کسٹمر دراز سے پھر نہیں پرچیز کرے گا ہم سے کیوں پرچیز کرے گا یہ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ کسٹمر کو پروڈک دکھاتے ہو جو دکھاتے ہو وہی سیل ہوتی ہے مطلب کسٹمر میں ٹین پرسینٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پروڈک دیکھ کر دراز پہ آکے سرچ کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈک آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہی وہ پرچیز کرتے ہیں اور وہی سے پرچیز کرتے ہیں تو اس لئے یہ چیز آپ نے نہیں دیکھنی کہ پرائس رینج کا کوئی ایشو بنے گا اچھا اب اس کی پرائس بھی اویلیبل ہے ایسی ٹو افورڈیبل بھی ہے سب کچھ ہے اب اس کے دیکھ لیتے ہیں سیلر ڈیش کے اندر پروڈکس میں آتے ہیں اور اس کے یونٹ کتنے سیل ہو رہے ہیں سیون ڈیز کے اندر فیفٹی یونٹ سیل ہو چکے ہیں مطلب کہ اگر کہہ لیں کہ ویکیوم کلینر سے زیادہ یونٹ اس کے سیل ہو رہے ہیں اور ثرٹی ڈیز کے اندر اس کے یونٹ ایک سو ساٹھ یونٹ سیل ہو چکے ہیں مطلب کہ پچاس اگر یونٹ سیل ہوتے ہیں پچاس دار کی یہ سیل کر چکا ہے یہ والا بندہ صرف اور صرف سات دن کے اندر تو یہ بھی پروفٹ مارجن رکھ کر ہی سیل کر رہا ہے اور ہم نے بھی پروفٹ مارجن رکھ کر ہی اس کو سیل کرنا ہے اور ریٹنگ بھی اس کی اچھی ہے فور پائنٹ سیون کی ریٹنگ دے رہا ہے یہ بندہ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی ایڈ میں جا کر کہ اس کی ایڈ رن ہو رہی ہے یا پھر نہیں ہو رہی ایکنی آئر ریموور اور یہاں پر سیمپل ہم نے سرچ کیا اور سرچ کرنے کے بعد یہاں پر ٹین ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں اچھا یہ والی بلکل جی وہ پروڈکٹ یہاں پر اویلیبل بھی ہے اور ایکٹیو بھی ایڈ ہے ٹونٹی نائن فیبریری کو ایکٹیو ہے یہ ٹونٹی ایڈ فیبریری کو انہوں نے رن کی ہے اور یہ بھی ٹونٹی ایڈ فیبریری کو رن کی ہوئی ہے اور ایڈز بھی جو ہے نا وہ تقریباً دس ریزلٹس ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایڈز بھی چل رہی ہیں واؤ فیکٹرز بھی ہیں ایزی ٹو افورڈیبل بھی ہے اور اس کے بعد ہل ہاں سے بیسٹ ہے تو میں نے آپ کو دو پروڈکس نکال کر دے دی ہیں جو کہ وننگ پروڈکٹ ہیں تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہونے والا ہے آپ نے کرنا کہا ہے کہ بس یہ چیزیں جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں ہیں یہ والے آپ کو اگین چیک کروا دیتا ہوں ان پوائنٹس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے واؤ فیکٹر پرابلم سالونگ ایزی ٹو افورڈ ڈراپ شیپنگ پلیٹ فارم کے اوپر مست آبیلیبل اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیلی کی سیلز آ رہی ہوں جو کہ ہم سیلر ڈیش کی سیلز چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ اوفیشلی ہے اور اگزیکٹ آپ کو بتاتا ہے اور اس کے بعد ویرینٹس اس میں نہ ہو اور ایڈز کنٹینیو ہو رہی ہوں یہ ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے اپنی پروڈیکٹ ویننگ پروڈیکٹ کنسیڈر کرتے ہوئے یہ مائنڈ میں رکھنے ہیں اور ان پوائنٹس میں سے نکالتے ہوئے اپنی پروڈیکٹس کو آپ نے کنسیڈر کرنے ہوپس ہو کہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے ویننگ پروڈیکٹ سلیکٹ کی جاتی ہے اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا آج کا صرف ورصرف ویننگ پروڈیکٹ والا تو آپ نے اس ویڈیو کو تھمز اپ کر دینا ہے آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے ویننگ پروڈیکٹ پک کی جاتی ہے یا ویننگ پروڈیکٹ ہنٹ کی جاتی ہے اب لاسٹ کے اندر میں آپ کو ایک اور آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بھی آپ نے ویننگ پروڈیکٹ یا ویننگ پروڈیکٹ نکالنے کی کوشش کریں اس میں یہ چیز آپ نے لازمی سے دیکھنی ہے کہ کیا کسٹمر ایزیلی اس کی پرائز کو جج کر سکتا ہے یہ ایک اتنا بڑا کویسچن ہے یا اتنا بڑا ایک میتھڈ ہے جو کہ اکثر لوگ اس کو بالکل لائٹ لے جاتے ہیں میں آپ کے اس کی اگزیمپل دے دیتا ہوں میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ اگزیمپل دیتا ہوں میرے پاس یہ دو پینسلز ہیں اب یہ والی جو پینسل ہے یہ ایک سیمپل پینسل ہے جو کہ مارکٹ کے اندر آپ کو دس روپے میں مل سکتی ہے کیا یہ آپ کو دس سے پندرہ روپے کے اندر یا بیس روپے کہہ لیں ایڈ دی اینڈ آپ کو یہ ملے گی اور اس پروڈیکٹ کو اگر آپ اپنے سٹور کے اوپر لسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پروڈیکٹ کو کتنے میں لسٹ کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ بیس روپے میں لسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پروڈیکٹ کو مطلب کہ یہ بہت زیادہ کوسٹلی سیل کر رہے ہیں اور اتنی حالہ کہ اس کی پرائس نہیں ہے تو بات سمجھانے کا مقصد تھوڑا سا آپ اس کو سمجھئے گا اب یہ بھی پینسل ہے اب یہ پینسل اس طرح کی ہے کہ کچھ نیو شیپ کے اندر ہے اور کچھ اس کے اندر فنکشنز یہ ہیں کہ اس کی لک چینج کر دی گئی ہے اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی پرائس کو اب ایزلی کوئی بھی بندہ جج نہیں کر سکتا تو ہم اگر اس کے اندر پروفٹ اگر اس کی بھی پرائس بیس رپ ہے لیکن آپ اس کو اگر ایک سو رپے کی بھی لسٹ کرتے ہیں اس پروڈیکٹ کو تو وہ سیل ہوگی کیونکہ کسٹمر کو اس کی ججمنٹ نہیں ہے پرائس کی کہ یہ کتنے کی مارکٹ میں سے مل سکتی ہے ایز کمپیر ٹو دس پروڈیکٹ آپ کو یہ پینسل کا آئیڈیا ہے اس پروڈیکٹ کا آئیڈیا ہے ہر بندے کو کہ یہ پروڈیکٹ کتنے میں ہمیں مارکٹ سے مل سکتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ نے پروڈیکٹ نکالنی ہے اس کی یہ چیز آپ نے لازمی چیک کر لینی ہے کہ کیا اس کی پرائس ایزیلی ٹو ججیبل ہے کیا یہ پروڈیکٹ آف لائن مارکٹ کے اندر ایزیلی مل سکتی ہے اگر تو ویو مل سکتی ہے اور پروڈیکٹ کی پرائس ہر کسٹمر کے مائنڈ میں آ سکتی ہے تو پھر آپ نے اس پروڈیکٹ کو پک نہیں کرنا آپ نے کوئی یونیک اور نئی پروڈیکٹ کو آپ نے مارکٹ سے اٹھانا ہے اور اس کو لسٹ کرنا ہے جو یونیک اور نیو پروڈیکٹ ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دنیا سے منفرت کوئی پروڈیکٹ ہو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان میں ایزیلی کوئی بھی بندہ اس کو جج نہ کر سکے وہ ادھر ادھر نہ بھاگے بلکہ وہ آپ نے جب ایڈ چلائی اور آپ کو ہی ڈیمانڈ کرے کہ مجھے یہ پروڈیکٹ یہی سے پرچیز کرنی ہے تو ہوت ہو کہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ ویننگ پروڈیکٹ کس طرح سے پک کی جاتی ہے جو کہ ایک یونیک اور پروفیٹیبل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اینیدھر لیکچر اور آج کا لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس لیکچر کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بیس شاپی فائر ڈراب شپنگ سپلائر کون سا ہے سپلائرز تو ویسے تو ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ ہماری سائٹ سے آپ لیں یا پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ویب سائٹز ہیں ڈراب شپنگ سپلائرز کے لیے کہ آپ اس میں سے یہ چیز نہیں جج کر سکتے کہ کون سا پلیٹ فارم ہمارے لیے بیسٹ ہونے والا ہے تو آج کس لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ بیسٹ پلیٹ فارم شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کے ساتھ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جن سے میں خود ڈراب شپنگ کرتا ہوں تو وہی پلیٹ فارم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ سب سے مین چیز کوالیٹی کو چیک کرنا کہ کیا اس کی کوالیٹی ان کے سٹورز کی بیسٹ ہیں یا کتنے فاصلی وہ پروڈک کو سپلائی کرتے ہیں شپ کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی بھی ڈراب شپنگ پلیٹ فارم کے پاس یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنے سٹور کو رن نہیں کر سکتے اس کی بہائنڈ دے ریزنس یہ ہیں کہ کسٹمر ہم نے اپنا سیٹسپائی کرنا ہے اپنے سٹور کو لانگ ٹرم کے لیے چلانا ہے تو وہ تب ہی رن اپ ہوگا جب ہم اپنے کسٹمر کو کوالٹی کی پروڈکس دیں گے اور ہم ان کو دوسری مارکٹ میں سے کم پرائس کے اوپر پروڈکس سیل کریں گے اور تھرڈ نمبر پہ جو شپمنٹ ہم نے کرنی ہے وہ ہماری فاسٹ ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارا کسٹمر ہے وہ ہم سے متنفر نہ ہو اور وہ ہماری پروڈک کو ایزیلی اور جلدی اس کے پاس ڈیلیور ہو جائیں اور اس کو جلدی سے وہ پرچیز کر لے تو یہ تین چیزیں ہیں آپ کو لے کر چلتا ہوں میں ڈیکسٹوپ کی سکرین کیو پر سپلائرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاکستان کے اندر جو اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں جس میں آپ ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں وہ پلیٹ فارم ان میں نمبر لاسٹ پہ آتا ہے مرکز ایپ مرکز ایپ جس کے اندر آپ اس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں موبائل فون کے اندر اور اس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اس سے ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں مطلب اس میں مینوول کام ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کے اندر جا کر جس طرح ہم دراز کے اندر جا کر آرڈر پلیس کرتے ہیں سیم اسی طرح ہم مرکز کے اوپر جا کر آرڈر پلیس کریں گے مرکز میں یہ ہے کہ اس میں دو یہاں پر ایشوز آتے ہیں مرکز کے اندر دو ایشوز یہ ہیں نمبر فرسٹ پہ تو یہ ہے کہ ہم پروفٹ زیادہ نہیں رکھ سکتے فار ایشوز ایک چیز ہے اس کی پرائس ہے دس روپے ہم اس کا پروفٹ بیس روپے نہیں رکھ سکتے ہیں ہم اس کا پروفٹ دس روپے رکھ سکتے ہیں یا نو روپے رکھ سکتے ہیں مطلب کہ جتنی اس کی پرائس ہے اتنا ہی ہم اس کا پروفٹ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ پروفٹ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس لیے یہ اس کا سب سے لیک کردہ پوائنٹ ہے اور سیکنڈی اس کے اندر پروڈکس بہت لیمٹیڈ ہیں مرکز کے پاس تو اس لیے ہم اس سے تھوڑا سا اتنا زیادہ ویننگ پروڈکس یہاں سے نہیں لے اسی طرح دوسرے نمبر پر ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے وہ ہے ہمارے پاس زریعہ ایپ زریعہ ایپ بھی سیم مرکز ایپ کی طرح کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے پاس اپنی اپنی انوینٹری ہے اور ان کے پاس اپنی انوینٹری ہوتی ہے انوینٹری کو پیک کر کے آگے ڈیلیور کرواتے ہیں اور زریعہ کے اندر مجھے اس طرح کا میں نے اس سے کام بھی کیا ہے ان سے زریعہ کے اندر مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگی کہ ان کی پرائس جو ہے جتنی مرضی ہم اس کے اندر پروفٹ مارجن رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوتا زریعہ کے اوپر یہ ہے کہ تھوڑی سی پرائس اپ ہوتی ہے لیکن وہاں پر زریعہ کے اندر بھی پروڈکس جو ہے نا وہ لیمٹیڈ پروڈکس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پلیٹ فارم آتا ہے جو کہہ لیں کہ سیکنڈ نمبر پر پلیٹ فارم ہے وہ ہے سادہ ڈراب شپ اب سادہ ڈراب شپ پلیٹ فارم بہت زبدس پلیٹ فارم ہے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی پروڈکٹ یہاں سے ملتی ہو سادہ ڈراب شپ کے اوپر اویلیبل ہو تو آپ لازمی سادہ ڈراب شپ کو جوائن کریں کیونکہ اس کے اندر ایک تو پرائس بہت زیادہ ریزنیبل ملتی ہے اور دوسرے نمبر پر ان کے فیچرز بہت زیادہ اچھے ہیں ریسنٹلی نیو پلیٹ فارم ہے پرائس بھی ان کی کم ہے اور اس کے بعد پروفٹ مارجن بھی آپ کو جلدی سے ڈیلیور کرواتے ہیں انونٹری ان کی خود کی ہے سب سے بڑی چیز کہ یہ خود پروڈکٹ ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر یہ کمپرومائس نہیں کرتے تو یہاں سے اس کے اوپر بھی میں نے آر ایڈی کام کیا ہوا ہے سادہ ڈراب شپ تو سادہ ڈراب شپ کا اگر آپ اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ پرموشنل تو یہ پرموشنل کورڈ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ پرموشنل کورڈ آپ یوز کر کے سادہ ڈراب شپ کا اکاؤنٹ بنائیں گے ایک تو آپ کا اکاؤنٹ جلدی اپروف ہوگا اور سیکنڈلی آپ کو کسی قسم کا اکاؤنٹ کے اندر کوئی ایشو نہیں بنتا اب یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ویرینٹس بھی ملتے ہیں پروڈیکٹس ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ لیمٹیڈ پروڈیکٹس کے اندر جو سٹوک ہے لیٹسٹوک ہے ان کے پاس اور اس کے بعد خود کی انوینٹری ہے اور سادہ ڈراب شپ کا سب سے بڑا بینیفٹ جو مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈریکٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں شاپی فائی کے ساتھ اس طرح سے سی جے ڈراب شپنگ ڈریکٹ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے شاپی فائی کے ساتھ اسی طرح ہم سادہ ڈراب شپ کو ایک ایپ کے ذریعے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں شاپی فائی کے ساتھ جو بھی آرڈر آئے گا ہمیں خود مینولی پلیس نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ڈریکٹ لی ہمارے شاپی فائی سے یہاں پر سادہ ڈراب شپ کے اوپر یہاں پر خود آرڈر پلیس ہو جائے گا اور وہ آگے وینڈر تک پہنچ جائے گا اور پیک ہو جائے گا اور آگے ڈلیور ہو جائے گا مطلب ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہم نے صرف ایڈز رن کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نمبر فرسٹ پہ جو پلیٹ فارم آتا ہے وہ ایچ ایسی ڈراب شپنگ ہے اب ایچ ایسی بیسٹ ہے پلیٹ فارم اب ایچ ایسی بیسٹ کیسے ہے کہ ایک تو اس کے پاس بہت زیادہ انوینٹری ہے انوینٹری اس کے بعد بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وینڈرز ہیں یہ خود ان کے پاس انوینٹری نہیں ہوتی یہ آگے انہوں نے مطلب کہ شاپس اس کے اوپر کریئٹ کی ہوئی ہیں اور لوگ آگے سپلائر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ ان کے اوپر لسٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر ان کے پاس پرائس بھی ایکوریٹ ہے اور اس کے بعد پروڈکٹ بھی کافی زیادہ ہیں لیکن ایک چیز ان میں تھوڑی سی مس کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کو ڈراب شپنگ میں اتنی زیادہ پروڈکٹ مل رہی ہیں تو اتنا سا تو برداشت کرنا پڑے گا کہ پروڈکٹ کی کوالٹی کبھی کبھا لوس ہو جاتی ہے لیکن موسٹلی کوالٹی آپ کو اچھی ہی ملتی ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پروڈکٹس ملتی ہیں جو کہ ٹرینڈنگ کے اندر چاہ رہی ہوں اور وہ تمام پروڈکٹس آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہیں اور ان کا ڈلیوری ریشو ٹائم بھی اچھا ہے اور تمام چیزیں ان کی اچھی ہیں اور اس کے بعد ان کا جو ریسپونس ٹائم ہے وہ بھی اچھا ہے مطلب کہ ہر لحاظ سے ایچ ایسی بیسٹ ہے ایچ ایسی اور ساڈر ڈراب شپ میں دو پریٹ فارم آپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں اگر آپ کو پروڈکٹ جو کہ ایچ ایسی یہ چار پریٹ فارم ہے جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر بیسٹ ڈراب شپنگ سپلائر ہیں اس ٹائم میں نیکسٹ کوئی آ جائے تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا آج کس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کون سا تھیم ہم شاپی فائی پر یوز کریں گے جو کہ ہمارے سٹور کو پروفیشنل لک دے جب تک آپ کا سٹور پروفیشنل ڈیزائن نہیں ہوگا آپ کے سٹور کی اوپر آرڈرز نہیں آئیں گے کیونکہ اکثر کسٹمر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے کلکس آ رہے ہیں سٹور وزیٹرز آ رہے ہیں لیکن پروڈیکٹ پرچیز نہیں ہو رہی اس کی بہائنڈا ریزنز یہی ہوتی ہیں کہ آپ کے سٹور کی ڈیزائننگ ایک پروفیشنل ڈیزائننگ نہیں ہوتی تو آپ نے سٹور کو پروفیشنل ڈیزائن کرنا ہے اس کے لئے آپ نے پروفیشنل تھیم انسٹال کرنا ہے اب سمپل آپ نے آن لائن سٹور کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو تھیمز کا سیکشن مل جائے گا اب تھیمز کے اندر آپ کے پاس فری تھیمز بھی ہیں پیڈ تھیمز بھی ہیں جب دیکھیں فری تھیمز کے اندر آپ کو لیمٹیڈ چیزیں ملتی ہیں اور جو پیڈ تھیم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ چیزوں کی ایکسس مل جاتی ہے اور آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اب سمپل سب سے پہلے آپ تھیمز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس ہے your online stories password protect آپ نے یہ password remove کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا تب remove ہوگا جب آپ کوئی plan purchase کریں گے اب simple آپ جیسے plan پک کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو button show ہو جائے گا remove password کا آپ نے simple remove password کے اوپر کلک کر کے اس کو یہاں سے remove کر لے رہے ہیں اچھا یہاں پر theme کی بات ہو رہی تھی تو theme ہم نے کس طرح سے add کرنا ہے یہاں پر آپ نے add theme کے اوپر کلک کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا theme میں use کرنے والوں اب جو impact theme ہے یہاں پر میں use کرنے والوں اس کی price ہے 380$ پاکستانی price ایک لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے لیکن یہ ہمارے پاس agency plan ہے اگر آپ یہ purchase کرنا چاہتے ہیں تو what's up کر سکتے ہیں آپ کو صرف اور صرف یہ after discount 5000 روپیز میں ملے گا جو کہ lifetime کے لئے activated theme ہوگا جو کہ آپ کو shopify دیتا ہے shopify کے اندر دراصل آپ کو جو theme ملتا ہے وہ ملتا ہے one time one year کی access کے ساتھ اور یہ theme ہے میرے پاس میں اس theme کو یہاں پر install کر لیتا ہوں add کر لیتا ہوں اور یہاں پر upload file کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں پر simple جیسے click کروں گا تو یہ میرے store کے اوپر یہ file upload ہو جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ simple یہاں پر file upload ہو چکی ہے impact theme کی اور اب ہمارے پاس پہلے جو theme تھا وہ down theme تھا جو کہ free theme ہوتا ہے جو کہ اتنی زیادہ professional look نہیں دیتا تو آپ نے بھی starting ہے بے شک آپ نے پیسے لگانے ہے تھوڑے سی investment کرنی ہے اور اپنے store کو بالکل perfect look دینی ہے اور professional look دینی ہے تاکہ آپ کے next جو آپ پیسے لگانے جا رہے ہیں وہ زیادہ نہ ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کا یہ theme آجے گا impact theme آپ نے simple publish کی اوپر click کرنے and جیسی publish کی اوپر click کریں گے again آپ نے publish کی اوپر click کر دینے جی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا theme یہاں پر publish ہو چکے اور یہ theme اب ہم نے اس کو customize کرنے ہیں اب میں آپ کو اس کی look بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ کس طرح کا look ہمارا store show ہو رہا ہے simple یہاں پر loading ہو رہی ہے اس کے بعد elite heaven کے نیم سے ہمارا store design ہو جائے گا اور اس کی look یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی ایک pop up screen آتی ہے number first پہ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہم images وغیرہ اپنی products وغیرہ add کریں گے اور ہمارا جو store ہے وہ design ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی سکھاتا ہوں کہ اس کے اندر products کس طرح سے add ہوں گی welcome to dextro screen اس لیکچر کے اندر ہم کسٹمائزیشن کرنے والے اپنے theme کی کچھ کسٹمائزیشن کریں گے جو کہ آپ یہ theme چیک کر رہے ہیں simple ان کو کسٹمائز کرنے کے لیے آپ نے theme لگانا ہے سب سے پہلے کسٹمائز کی اوپر again click کرنا ہے یہاں سے and جیسے آپ کسٹمائز کی اوپر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کسٹمائزیشن اس theme کو کسٹمائز کرنے کے جتنے بھی options ہیں وہ آپ کے سامنے one click سے open ہو جائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پر لکھا ہوا ہے آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو simple آپ یہاں سے جا کر اس کا text وغیرہ change کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے اس کا text رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے text add کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر text یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے discount offer is live no یہ simple text add کر دیں گے اسی طرح نیچے header ہے header میں آپ جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی logo ہے تو آپ یہاں پر header میں click کریں گے تو آپ کے سامنے headers کے تمام option یہ دیکھ سکتے ہیں open ہو چکے ہیں یہاں سے آپ نے default logo ہے یہاں سے جا کر اپنے پاس سے logo design کرنا ہے اور یہاں سے آپ logo add کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس overlay group ہے جس کے اندر newsletter pop up یہ آپ کو check کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی screen آ رہی ہے یہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کا text آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے text دیا ہوا ہے اسی طرح اس کے بعد یہ templates آ رہی ہیں جو کہ slide کر رہی ہیں یہ آپ نے images add کرنی ہے اس کے لئے آپ image کے اوپر click کرتے ہیں simple آپ نے یہاں پر image add کرنی ہے اور image کر لینی ہے select image کے اوپر آپ click کریں اور یہاں سے آپ نے image mobile کے لئے بھی اور اس کے بعد desktop دونوں کے لئے آپ نے یہاں سے add کرنی ہوتی ہیں اور اسی طرح آپ نیچے جو section ہے یہاں پر اگر آپ text add کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آئیں تھوڑا سا move کریں تو یہاں سے آپ اس کا heading premium audio product یہ میں نے دیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی sub heading ear birds لکھا ہوا ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں اس کا color اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو نیچے color کو بھی customize کر سکتے ہیں same as it is یہ تینوں products میں نے اسی طرح add کی ہوئی ہیں تینوں images اس طرح add کی ہوئی ہیں اس کے بعد نیچے ہمارے پاس section ہے یہ والا products والا تو simple products کے اوپر بھی ہم نے link block کے اوپر آپ اگر آپ click کرتے ہیں تو simple یہاں پہ آکر آپ image add کریں اور اس کا اگر آپ text وغیرہ دینا چاہتے ہیں مطلب buy no کا button اس کے اوپر show کرنا چاہتے ہیں تو simple آپ یہاں پر buy no لکھنے تو buy no کا button اس کے اوپر show ہو جائے گا ابھی دیکھئے گا کہ یہاں پر buy no سے دے سکتے ہیں تو وہ link یہاں پر add ہو جائے گی ابھی میں نے یہاں پر buy no نہیں دینا تو یہاں سے remove کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے text آ رہا ہے جو کہ slide کر اب یہ text کس طرح سے ہم نے add کرنا ہے اس text کو add کرنے کے لیے آپ scrolling text کے اوپر click کریں گے تو یہاں سے جا کر آپ اس text کو بھی customize کر سکتے ہیں اب ہماری بات آتی ہے collections کی collection کس طرح سے add کرنی ہے ابھی آپ collections کے اوپر آپ click کریں گے collections کے اوپر click کریں select image کے اوپر click کریں اب جس طرح کی collection اس کے اندر add کرنا چاہتے ہیں for example میں چاہتا ہوں جی kitchen کے related یہاں پر kitchens کی یہاں پر add کرنا چاہتا تو kitchens کی یہاں پر image add کروں گا سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے یہاں پر heading دینی ہے heading کے اندر آپ یہاں پر لکھ دیں جو جس name سے آپ collection بنانا چاہتے ہیں میں نے kitchen دیکھ سکتے ہیں یہاں پر kitchens کی آ چکی اس کے بعد آپ نے اس کا link دینے link کے لیے آپ یہاں پر link کے اوپر click کریں گے collections کو choose کریں گے اس میں آپ نے kitchen collections بنائی ہوں گی جس طرح last lecture کے اندر ہم نے بنائی ہے تو وہ kitchen collections ہم نے create کر لینی ہے اس کا بھی آپ color text وغیرہ تمام چیزیں customize کر سکتے ہیں اور اسی طرح back آتے ہیں ایک ہماری یہاں پر collection add ہو چکی ہے اسی طرح جو second collection ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنے اور اس کی آپ نے select image کے اوپر جانے اور یہاں سے اب آپ نے electronics کے related collection بنانی ہے یا آپ نے جس طرح کی collection بنانی ہے وہ آپ یہاں پر اپنی image set کر لیں جیسے کہ میں یہاں پر image دے دیتا ہوں یہ والی image رکھ لیتے ہیں جو electronics کی collections ہوگی اس کے لیے اور simple اس کا بھی ہم یہاں پر text change کر لیتے ہیں heading میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم دے دیتے ہیں electronics ٹھیک ہے یہ میں نے name رکھ دیا اور اس کا میں یہاں پر تھوڑا سا size change کر لیتے ہیں electronics کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر link کی اوپر آتے ہیں again ہم نے collections کے اوپر click کرنے collections کے اوپر click کریں گے اب ہم نے یہاں پر electronics collections add کر لی same as it is آپ نے one by one collections add کرتے جانے ہیں اور آپ کی collections یہاں پر add ہوتی جائیں گے ابھی last collection میں آپ کو اور add کر کے دکھا دیتا ہوں جو کہ ہمارے پاس fashions کے related ابھی اگر آپ کو image نہ ملے آپ add images کے اوپر click کریں اور اپنے desktop سے جا کر یہاں پھر آپ download کر لیں آپ کو جہاں سے اچھی image ملتی ہے اپنے perfect وہ image لگانی ہے جو کہ آپ کی collection کے ساتھ relate بھی کرتی ہو یہ نہ ہو کہ irrelevant image ہو آپ کی collection fashion کی ہو اور وہاں پر آپ electronics کی image لگا رہے ہو تو اس طرح کا کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا آپ نے وہی name رکھنا ہے اور وہی collection کی image رکھنی ہے جو کہ as it is ہے اس کے بعد آپ link کے اوپر click کریں collections کے اوپر آپ click کریں اور یہاں سے آپ نے fashion collection میں کر لیتا ہوں کیونکہ یہ fashion کی میں نے collection بنا لی ہے اس کے بعد again back آتا ہوں back آنے کے بعد اب یہاں پر نیچے ہمارے پاس ہے impact text ہے featured collection ہے featured collection کے اندر ہم آتے ہیں اور یہاں سے ہم دو طرح کی چیزیں select کر سکتے ہیں یہاں تو ہم directly یہاں پر collection add کر دیں یا ہم one by one product بھی یہاں پر add کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے select products کے اوپر click کرتا ہوں کیونکہ اوپر ہم نے collections add کر لی ہیں ابھی یہاں پر میرے پاس صرف ایک product ہے میں اسی کو add کرتا ہوں اور select کے اوپر click کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ جتنی products collections ہوں گی products ہوں گی تو اس طرح آپ نے اس کو بھی یہاں پر show کر لینا ہے اور اس کے بعد next آتے ہیں یہاں پر next ہمارے پاس یہ impact text ہے اس کو بھی یہ آپ کو یہاں پر show ہو جائے گا impact text 100% یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو آپ customize کر سکتے ہیں مطلب کہ جس جس چیز کے اوپر آپ click کرتے جائیں گے آپ کی وہ تمام customization اسی طرح ہونے والی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ one click میں آپ کی تمام customization ہو جائیں گے اچھا یہاں پر اب featured product ہے میں featured product کے اوپر click کرتا ہوں select product کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں سے ہم نے create product کر لے sorry create product نہیں کریں کیونکہ already ہمارے پاس product ہے تو ہم simple اسی کو select کریں گے اور main page کے اوپر ہمیشہ وہ product رکھی جاتی ہے جو ہماری winning product ہے جس کے اوپر ہم ads run کریں اور جو ہمیں لگے کہ زیادہ سے زیادہ جس کے اوپر sales آ سکتی ہیں اچھا اس کو ہم یہاں پر چیک کیجئے گا اس کا vendor بھی ہمارا page show ہو رہا ہے جو name ہے store کا اس کے بعد اس کی تمام details description ہر چیز یہاں پر show ہو رہی ہے buy no add to cart وہ بھی یہاں پر show ہو رہا ہے اس کے بعد feature chart ہے اگر آپ اس کو delete کر دیں یہ ہمیں نہیں چاہیے faq's آپ نے لازمی سے add کرنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تین faq's ہیں یہاں پر question do you ship overseas یہ اپنے آپ اپنے پاس سے customize کر سکتے ہیں یا اپنے competitor کے store سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کون کون سے faq's رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد free shipping آ رہے ہیں اور نیچے ہمارا footer آ رہا ہے آپ footer اور header آپ footer کے اوپر click کریں and اس کے last میں آئیں تو آپ کو یہاں پر اس کے colors change کرنے کا option بھی مل جاتا ہے یہ تمام customization ہے store کی اور اب میں آپ کو یہاں پر ساتھ ہی ساتھ آپ نے save لازمی سے اس کو کرتے جائیں اگر آپ save نہیں کرتے تو آپ کے ساری محنے ضائع ہو سکتی ہے اب میں آپ کو اس کو full screen کے اندر show کروا دیتا اپنا store and final look آپ کو check کرواتا ہوں اپنے store کی اب یہاں پر میں نے اس کو refresh کیا اور refresh جیسے ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے announcement باہر آ رہی ہے اس کے بعد تمام collections آ رہی ہیں پھر slide show image آ رہی ہے پھر products آ رہی ہیں پھر text آ رہے اس کے بعد اب ہماری collections بھی آ رہی ہیں featured collections کیونکہ ایک ہی product ہے simple اس لیے ایک show ہو رہی ہے لیکن آپ نے اپنے store جب آپ نیا بھی design کر رہے ہو تو دس آٹھ سے دس product لازمی سے add کرنی ہے بے شک وہ winning نہ بھی ہو لیکن آپ نے لازمی آپ کے store کے اوپر ہونی چاہیے اور یہ ایک image ہے اس کے اوپر میں نے text نہیں ابھی add کیا اس کے بعد ہماری پھر یہ image آ چکی ہے sorry products آ چکی ہیں buy no آ رہا ہے buy no کے اوپر ہم link ابھی نہیں add کی وہ link add کر دیں گے section سے جا کر اور یہ ہماری ایک image ہے before and after والی کچھ اس طرح سے slides کر رہی ہیں اور یہ headingز ہیں headingز کے اندر ابھی ہم نے image نہیں add کی چلیں اس کو بعد میں head کر لیں گے اور یہ ہماری product آ رہی ہے جو کہ winning product ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر show ہو رہی ہے faqs آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کچھ menus آ رہے ہیں اور اس کے last کے اندر footer آ رہے ہیں یہ simple سی customization ہے جو کہ آپ نے لازمی سے کرنی ہے اگر آپ اس سے advanced level کی customization کروانا چاہتے ہیں professional store بنانا چاہتے ہیں تو آپ contact کر سکتے ہیں آپ کے لئے professional store design کر دیا جائے گا in reasonable price کے اندر welcome to another lecture اور آج کس lecture کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے store کے اوپر products add کر سکتے ہیں store کے اوپر products add کرنا simple بھی ہے but creative سے بھی ہمیں کام کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو store کے اوپر ہم products add کرنے جا رہے ہیں اس کی look اچھی آئے اور customer کو attract اور customer کی attraction build کرے تو آج کس لیکچر کے اندر ہم product add کرنا یہی سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے product list کی جاتی ہے shopify کو آپ نے login کرنا ہے اور store کو login کرنے کے بعد آپ کے پاس third number پر section ملتا ہے products کا آپ نے simple اس کے اوپر click کر دینا ہے and جیسے آپ products کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ first time جب store کو design کر کے اس کے بعد آپ کے سامنے products کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے option آجے گا add your products کا تو simple آپ نے کرنا ہے کہ add product کے اوپر click کرنے and جیسے آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جائے گا اچھا یہاں پر product اس طرح سے add کی جاتی ہے سب سے پہلے product کا title دیا جاتا ہے description لکھی جاتی ہے اس کے بعد اس کی media مطلب کے images وغیرہ add کی جاتی ہیں price set کی جاتی ہے اگر آپ کے پاس quantity ہے اگر خود کی آپ کے پاس products ہیں quantity mention کی جاتی ہے and اس کے پاس shipping weight وغیرہ اور یہ تمام چیزیں set کی جاتی ہیں but ہمارے case کے اندر ہم صرف product یہاں پر add کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس quantity وغیرہ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس quantity نہیں ہے ہم نے سب سے پہلے جس طرح آپ نے سیکھ لیا ہے کہ product کس طرح سے hunting کی جاتی ہے research کی جاتی ہے جو ابھی product آپ final کرتے ہیں اس کے related ہمیں images چاہیے ہوتی ہیں اس کے related ہمیں medias چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے simple aliexpress کو open کر لینا ہے aliexpress کو open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی product کا name search کر لینا ہے جیسے کہ میری product electric vacuum cleaner ہے تو simple میں یہ اپنی product یہاں پر search کر لیتا ہوں اور یہ میری product یہاں پر open ہو جائے گی aliexpress کے اندر aliexpress کو ہم کیوں target کر رہے ہیں یا اس کے اوپر کیوں آ رہے ہیں اس کی میں reason آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی دیکھیں کہ یہ والی ہماری product aliexpress کے related جو کہ electric vacuum cleaner ہے اور میں simple کیا کرتا ہوں کہ اس product کو open کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس product aliexpress کے اوپر open ہو جائے گی اور same یہی آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے آ جانا ہے facebook کی ads library کے اندر اچھا اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے facebook کی ad library کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پر آ کر اپنی product آپ نے search کرنی ہے تو آپ کے اس کے related جیسے کہ آپ کو ads مل جائیں گی same آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے کوئی دو تین stores open کر لینے ہیں جو کہ یہ same product کو sale کریں جیسے کہ میں نے یہاں پر دو stores open کر لی ہیں ایک یہ store ہے اور second number پر جو store ہے وہ میرے پاس یہ والا open ہو چکا ہے اب یہ دو store ایسے ہیں جو کہ same product کو sale کریں بکیا تو اور بھی بہت زیادہ stores ہیں لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اب اس کو list کیسے کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے اپنے targeted جو ہمارے پاس competition کے اندر آتے ہیں competitors ہیں ہم نے ان کے stores کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ product کو کس طرح سے sale کریں اب یہاں پر دیکھیں کہ کافی زیادہ ai ai kart ہے اچھا چلیں یہ بھی اور پاکستان کا کوئی دیکھ لیتے ہیں یہ والا پاکستانی store ہے ہم اس کو بھی open کر لیتے ہیں یہ دو international کام کر رہے ہیں یہ والا پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے بھٹ یہ international کام کر ہے اور یہ والا store جو رہا ہے یہ بھی پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اور 2200 روپے کے اندر یہ سیم پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اس بندے نے صرف نام لکھا ہوا ہے اور یہ ایک ویڈیو پروڈیکٹ لگا دیئے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس نے کوئی زیادہ کریٹیوٹی نہیں دی اور نیچے یہ ڈسکرپشن دیکھیں ڈسکرپشن کے اندر اس نے تمام چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں جب میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اب آپ نے پروڈیکٹ کس طرح سے لسٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم بیک آتے ہیں اپنے سٹور کے اندر آپ نے سب سے پہلے تو اس کی امیجز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اب امیجز کیسے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے امیجز ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ایک extension ہے علی سیو کے نام سے یہ میں نے install کی ہوئی ہے علی سیو یہ آپ extensions میں جا کر install کر سکتے ہیں آپ نے اس کو install کر لینا ہے اور جو پروڈیکٹ آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کے related آپ نے یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو اس پروڈیکٹ کے related کافی زیادہ امیجز نظر آتی ہیں علی ایکسپریس کے اوپر آپ ان کو اب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر main images کے اوپر آپ کلک کریں یہ علی ایکسپریس کے علی سیو جو پر extension آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو یہ option آپ کے سامنے انا سٹارٹ ہو جائیں گے اسی طرح variant images اور اس کے بعد description images یہ تینوں میں نے ڈاؤنلوڈنگ پر لگا لی ہیں and within few seconds یہ ہماری ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی اچھے اس کے بعد ہم اپنے competitor کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے product کا name کیا رکھا ہوا ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے imported coldest 391 rechargeable vacuum cleaner اور اس store نے بھی رکھا ہوا ہے کہ wireless handheld car vacuum cleaner اور اس نے رکھا ہوا ہے 2024 hot sale wireless handheld car vacuum cleaner اب اس میں سے آپ کو جو name اچھا لگتا ہے اب وہ name یہاں پر رکھ سکتے ہیں like that کہ میں یہاں پر رکھتا ہوں wireless handheld vacuum cleaner ٹھیک ہے simple اس کو copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد اپنے store میں آتے ہیں اور store میں آنے کے بعد یہاں پر title میں ہم نے paste کر دینا ہے paste کیا اور اس کے بعد اس کے اندر مزید add کرنے کے لیے ہم again اس store میں آتے ہیں buy to get free میں یہ دے رہے ایک اور یہ دے رہے get free یہ بھی buy to get free میں دے رہے اور اس کے بعد یہ ہے cleaners every corner of your home but یہاں پر مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا تو میں again aliexpress میں آ جاتا ہوں اور aliexpress میں یہ ہے کہ five in one wireless vacuum cleaner but ہم جو sale کرنے والے یہاں تو وہ five in one ہو یا three in one ہو ٹھیک ہے five in one vacuum cleaner auto mobile portable ٹھیک ہے یہ simple اتنا ہم نہیں یہاں سے copy کر لیتے ہیں store میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم اس کو paste کر لیتے ہیں اور again brackets کو ہم بند کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے media add کرنے اب جیسے کہ ہمارے download ہو رہے ہیں upload new کے اندر آتے ہیں اور simple ہمارے پاس downloads میں آئیں گے اور alie save کے نام سے ایک folder بن جائے گا اس کے اندر اب دیکھیں کہ description اور main images بھی آ چکی ہے main images ہیں اب اس میں سے main images میں جو آپ main اوپر front کے اوپر امیل لگانا چاہتے ہیں وہ اب یہاں پر set کر لیں گے جیسے کہ یہ میں نے front image set کر لی ہے ابھی آپ کے سامنے یہاں پر show ہو جائے گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں front image آ چکی ہے اور wireless vacuum cleaner جرمنی کا اوپر لگا ہوا ہے کہ یہ جرمنی کی product ہے اس کے بعد add کے اوپر ہم again click کرتے ہیں مزید اس کے variants add کر لیتے ہیں اور images add کر لیتے ہیں تاکہ customer کو ہم نے satisfy بھی کرنا ہے تو یہ ہم نے مزید images اس کے اندر add کر لی ہیں upload کرنا start کر دی اس طرح one by one ہم add کے اوپر click کرتے جائیں گے یہ ہمارے variants کی images یہاں پر upload ہوتی جائیں گی یہ آپ نے تین کر لیں چار کر لیں جتنی آپ add کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ اب description آپ نے add کرنی ہے اب description میں آپ دیکھیں اپنے competitors کو کہ انہوں نے description کیسے write کی ہوئی ہے انہوں نے صرف اور صرف description کے اندر یہاں پہ images اور videos کا مطلب کے combination use کیا ہوئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے اور یہ کس طرح سے آپ set کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اور اسی طرح دوسرے store کے اندر آتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ تمام چیزیں description وغیرہ write کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم تیسے store میں آتے ہیں تو انہوں نے بھی same یہی کام کیا ہوا ہے اچھا یہ کافی زیادہ ہے نا اس طرح کی emojis وغیرہ لگانا یہ فضول لگتے ہیں تو یہ آپ نے اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے emojis وغیرہ نہیں لگانے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے emojis وغیرہ کے بغیر ہی آپ اس کو design کریں اچھا سب سے پہلے ہم یہاں سے copy کر لیں کوئی issue نہیں ہے آپ copy بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ انہوں نے دیا ہوئے ہم simple اس کو copy کرتے ہیں یہاں سے copy کرنے کے بعد اپنے store میں آتے ہیں description میں آ کر ہم اس کو add کر لیتے ہیں یہ چیز add ہوگی اس کے بعد ہم یہاں پر اپنی ایک image لگا دیں گے جیسے کہ یہاں پر آتے ہیں میڈیا کے اندر insert upload files میں آتے ہیں اور جو ہم نے ali save کے نام سے download کیا folder اب اس کے اندر variant images بھی آ جائیں گی یہ variants ہے اور اس کے بعد یہاں پر description images ہے description images میں ہم کوئی بھی ایک ویڈیو یا آڈیو سوری ویڈیو یا images ہم یہاں پر add کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں پر کوئی image add کر لیں اس کو ہم یہاں سے select کرتے ہیں insert image کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ ہماری product کی image جو ہے نا وہ یہاں پر add ہو جائے گی اب اس کا size جو ہیں ہم نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے اور اس کو ہم نے لے آنا ہے بالکل alignment اس کی center کر لینا ہے center alignment کے اندر ہماری add ہو چکی ہے اس کے بعد again ہم وہی پر آتے ہیں store کے اندر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے rechargeable blur and vacuum چلیں یہ ایک heading انہوں نے بنائی ہوئی ہے ہم اس کی heading بناتے ہیں heading بنانے کے بعد یہاں پر ہم اس کی heading add کرتے ہیں اور heading کو ہم کر دیتے ہیں یہاں سے bold ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس کو bold کر دیا اور اس کے size کو ہم heading کر لیتے ہیں heading number two اور اس کی alignment ہم کر دیتے ہیں یہاں سے center اور اگر ہم اس کا color بھی change کرنا چاہیں تو ہم اس کا color بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے for example اگر red رکھنا چاہیں تو ہم اس کو red دے دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا red color آ چکا ہے اس کے بعد مزید نیچے down میں آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اب ہم نے کرنا ہے کہ simple again یہاں پر آتے ہیں یہ اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ gift ہوتے ہیں gift انہوں نے لگائے ہوئے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ gift کیسے لگائیں انہوں نے اچھا یہ gift لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں انہوں نے gift لگائے ہوئے اچھا چلیں میں gift آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اب کیسے لگے گا آپ نے سب سے پہلے تو اس کا name جو ہے نا وہ copy کر لینا ہے جیسے کہ rechargeable vacuum cleaner and blur ہے اب ہم نے simple یہاں پر gift add کرنا ہے تو gift add کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک website ہے جس کا نام ہے gift.com یہ آپ کو best website ہے آپ نے اس کے اوپر آ کر جو بھی آپ کی product ہے اس کا name لکھنے اور name لکھنے کے بعد آپ کو یہاں سے اس کا link مل جائے گا copy کرنے copy کرنے کے بعد ادھر آنے اور یہاں پہ آ کر آپ نے simple اپنی image جو ہے نا وہ insert کرنی ہے insert کے اوپر آئیں URL کے اوپر آئیں اور یہاں پر آ کر آپ نے اس کا link insert کرنے insert image کے اوپر آپ click کریں گے اور یہاں پر آپ کی product کا یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں وہ creative آپ کا آج آپ نے اس creative کی اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے center align اور یہ آپ کا gift جو ہے نا وہ center میں align ہو جائے گا اس کے بعد پھر نیچے down میں آئیں اور again آتے ہیں ہم یہاں پر اپنے store میں جو کہ ہمارا competitor تھا اور اس کی مزید چیزیں دیکھتے ہیں انہوں اس نے کیا کچھ add گیا ہو اچھا مزید description اب اس کی copy نہیں کرتے ہیں ہم کسی اور کی description کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ best ہو اور یہ اس نے features لکھے ہیں چلویں feature ہم یہاں سے لے لیتے ہیں اور یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کر ہم اس کو paste کر دیتے ہیں paste کرنے کے بعد نیچے again ہم پھر ایک دفعہ پھر gift لگا دیتے ہیں اور again ہم gift کی site کے اندر آتے ہیں یہاں سے جو آپ کو gift اچھا لگتا ہے آپ پھر again اس کو copy کر سکتے ہیں ابھی refresh ہو رہے ہیں چلیں میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں یہ والا gift بھی اچھا تھا تو simple اس gift کو یہاں سے copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد یہاں پہ again اپنی site میں آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے simple ہے آپ نے image والے section کے اوپر click کرنا ہے url کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آ کر آپ نے paste کرنا ہے insert کر دینا ہے تو وہ gift آپ کا یہاں پہ add ہو جائے گا بھی دیکھیں within few seconds آپ کا gift یہاں پر add ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح سے جو نا اپنے gift جتنے بھی ہیں آپ نے add کرنے وہ اس طرح one by one آپ نے add کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ gift update ہو چکا ہے آپ نے again اس gift کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے center align اور اس کا size تھوڑا سا آپ کم کر لیں تاکہ best لگے اچھا یہ چیزیں آپ نے اس طرح one by one add کرتے جانا ہے جو جو چیزیں اس کے لیے required ہیں اور again ہم آتے ہیں یہاں پہ اور اس کے last کے اندر اگر کوئی main features ہیں تو وہ ہم نے لازمی سے اس کے add کر دینا ہے یہ specifications ہے اور اس کے بعد package include ہے اور اس کے اندر ہے اس کے بعد یہ warranty وغیرہ کا انہوں نے دیا ہوئے ایک so 100% risk free purchase ہے اچھا چلیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیزیں یہاں پر mention کی ہوئی ہیں چلے یہ والے sections ہیں ہم اس کو بھی copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد یہاں پر آ کر paste کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے پھر next آنے اور یہاں پہ again چیک کرتے ہیں کہ last کے اندر انہوں نے اگر کوئی کام کی کوئی چیز بتائی ہو تو کوئی چیز نہیں کام کی انہوں نے بتائی ہوئی چلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے اسٹور میں آتے ہیں اسٹور میں جو کہ اس کے related کافی اچھی ہے تو وہ ہم یہاں پر add کر دیتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے same وہی چیزیں add کی ہوئی ہیں چلیں اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے اور یہ والی اگر image کو ہم یہاں پر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم اس image کو چلے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ image مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے save image اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں jpg file اور ادھر سے آ کر ہم all files میں ہم کریں گے اور اس کے بعد اس کو save کر لیتے ہیں again ہم آتے ہیں جی اپنی site کے اندر اور یہاں پر آ کر ہم نے one click کے ساتھ image add کر دینی ہے insert image کے اوپر آپ click کریں upload file کے اوپر آپ click کریں اور یہاں سے آپ اپنی product جو ہے جس جگہ آپ نے download کی ہے وہاں سے آپ نے pick کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے add کر دینی ہے میں اس لئے آپ کو یہ چیز detail کے اندر سکھا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں کافی زیادہ matter کرتی ہیں کیونکہ customer نے یہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس کے customer کو جو ہے نا product کے related کیا چیزیں مل رہی ہیں اور یہی چیزیں ان کو attract کر دینی ہیں اچھا یہ چیزیں ہم نے add کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ simple نیچے آنا ہے اور ہم نے media بھی add کر دیا ہے media add کرنے کے بعد ہم یہاں پر بھی add کے اوپر click کر لیتے ہیں اور simple یہاں پر بھی کوئی gift اگر ہم نے add کرنا ہو تو simple اس کے لئے again ہم اسی site کے اندر آتے ہیں اور giphy کے اندر آتے ہیں اور یہاں سے ہمیں جو gift اچھا لگتا ہے again back آتے ہیں اور یہاں سے کوئی اچھا سا gift جو ہے نا وہ پکڑ لیتے ہیں جو کہ اچھا یہ والا giphy میں again یہاں سے copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پر again اپنے store میں آتے ہیں اور add image sorry نہیں کرنا ہم نے یہاں پر کرنا ہے add from url اور یہاں پر وہ url paste کر دیتے ہیں add file کے اوپر ہم click کر دیتے ہیں اچھا یہاں پر وہ gift بھی add ہو چکا ہے اس کے بعد ہماری یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ out of stock sometime یہاں پر show ہوتا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ ہمارا store ہے یہاں پر sold out لکھا ہوا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے sold out کو ہٹانے کے لیے simple یہاں پر track quantity کو remove کر دینے uncheck کر دینے اب اس کی price ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ stores کے اوپر کتنے کا sale ہو رہا ہے for example یہ بائیسو کا sale ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کی price بائیسو روپے رکھ لیتے ہیں compared price وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اتنے percent پہلے تھا اور اس کے اوپر sale لگ چکی ہے وہ آپ نے یہاں پر کچھ زیادہ amount رکھ دینی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کس collections کے اندر add کرنا ہے collections ابھی ہم create کرتے ہیں پھر آپ کو idea ہو جائے گا کہ کس collection کے اندر کون سی product کیسے add کرنی ہے in this lecture we are going to create a collections تو اس کے لیے simple آپ نے کیا کرنا ہے کہ products کے اوپر آپ نے click کرنا ہے and جیسے products کے اوپر click کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے last section کے اندر product add کی تھی اور اب ہم نے collections add کرنی ہے تو collections کے اوپر ہم click کرتے ہیں ابھی تک ہماری کوئی collections نہیں بنی ہوئی اب دراصل یہ سمجھ لے کے collections ہوتی گئے collection یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی seasonal product ہے for example winter کے related product ہے تو آپ winter کے اندر ساری products add کر لیتے ہیں وہ آپ کے ایک collection بن جاتی ہے اسی طرح آپ کے پاس کوئی winter کی products ہیں کافی زیادہ آپ ان کی collections بنانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس kitchen کے related products ہیں تو آپ kitchens کی ایک اکٹھی collections بنا سکتے ہیں تو اس طرح ان کو بولا جاتا ہے collections simple آپ نے create collections کے اوپر click کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ customer اگر آپ کے store کو visit کرتا ہے اس کو چاہیے kitchens کے related product تو وہ kitchens والی collections کے اوپر click کرے گا جتنی اس کے اندر products ہوں گی ان کو وہ دیکھے گا اب یہاں پر سب سے پہلے آپ نے title رکھنا ہے for example میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں cars products ہیں یا electronics products میں رکھ لیتا ہوں چلیں electronics کر لیتا ہوں اس کے اندر تمام electronics کی جتنی products ہوں گی وہ آ جائیں گی اور electronics ساتھ میں لکھ دیتا ہوں collections ٹھیک ہے یہ میں add کر لیتا ہوں اور اس کے بعد mistakes spelling اچھا اس کے بعد description ہے description آپ نہ add کریں اور اس کے بعد آپ نے image add کرنی جی بلکل آپ add image کے اوپر آپ click کریں اب آپ کے پاس جس طرح کی جو collections ہیں اور جس related ہے وہ آپ یہاں پر add کر دیں for example electronics ہے تو یہاں پر میں electronics کی کوئی ایک image جو ہے نا وہ add کر دے تو آپ اس کو download کر سکتے ہیں کہیں سے اور اس کے بعد یہ آپ کے simple اتنا سا کام ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے جس save یہ یہ آپ کا electronics کا بن گیا اسی طرح آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون کون سے storage کون کون سے collections create کرنے اس کے بعد ہم back آتے ہیں electronics کی collections ہم نے create کر لی اس کے بعد ہم ایک collection add کر لیتے ہم نے totally 3 سے 4 collections add کرتے ہیں یہاں پر اپنے store کے اندر اور اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی اتنی زیادہ professional look نہیں دے گا اگر آپ اس سے کم کرتے ہیں تو وہ بھی اتنی زیادہ professional look آپ کے store کے اوپر نہیں دیں گی اب یہاں پر simple again create collection کے اوپر ہم click کرتے ہیں اور یہاں پر میں collection کر لیتا ہوں kitchen کی kitchen collection یہاں پر add کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے simple add image کے اوپر click کرنا ہے اب kitchen related آپ کوئی بھی یہاں پر image set کر لیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ نے یہاں پر add کر دینی ہے اب میں نے یہاں پر kitchen related product add کر لی آسوری image add کر لی اس کے بعد میں اس کو بھی save کر دیتا ہوں یہاں سے اور اس کے related میں دو اور مزید collection create کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو next show کروا دے اب یہاں پر میری simple collections بن چکی ہیں اب ہم نے بنانے ہیں menus اب menus کیا ہوتے ہیں میں آپ کو لے کے جلتا ہوں store میں اور store میں جا کر چیک کروا دیتا ہوں جو menus ہیں وہی main ہمارے اوپر جو show ہوتے ہیں جس میں customer یہ selection کرتا ہے کہ میں نے kitchen related product دیکھنی ہے fashion related product دیکھنی ہے یا electronics related product دیکھنی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک screen کے اوپر home catalog اور contact یہ تین آپ کو یہاں پر show ہو رہے ہیں menus but ابھی ہم menus create کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے simple online store کے اوپر click کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا online store show ہو رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو navigation کا option ملتا ہے آپ نے simple navigation کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے جا کر ان کو navigation بھی بولا جاتا ہے ان کو menus بھی بولا جاتا ہے ان میں دو طرح کے menus ہوتے ہیں ایک main menu ہوتا ہے اور ایک footer menu ہوتا ہے اب جو main menu ہے یہ اوپر والے اس کو main menu بولا جاتا ہے اور اس کے بعد جو last کے اندر footer کے اندر ہمیں شو ہوتے ہیں لاسٹ والا جو سیکشن ہوتا ہے اس کو فوٹر بولا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ آپ کو لاسٹ کے اندر جو منیوز شو ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فوٹر اس کے اندر صرف اور صرف سرچ ابھی تک ہے اس کے اندر ہم نے جو منیوز شو کرنے ہیں ان کو ہم فوٹر منیو بولتے ہیں اس کے اندر ہم پرائیویسی پولیسی ٹرمز اور اس کے بعد جو ہمارے ریٹرنز پولیسی اس طرح کے جو پیجیز ہم نے پہلے کریئٹ کی ہیں وہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اب یہاں پر نیوگیشن کے اندر سمپل مین مینیو کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے جیسی مین مینیو کے اوپر کلک کرتے ہیں ابھی ہوم کیٹلوگ اور کنٹیکٹ بنا ہوا ہے سمپل ان دونوں کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کنٹیکٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب سمپل ہم یہاں پر ایڈ مینیو ایٹم کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے ہم نے سرچ ہر پیست کے اوپر کلک کرنا ہے اگر ہاں سے کلیکشنز کو ہم نے سمپل وہاں پہ منیوز کے اندر ایڈ کر دینے اب یہاں پر ال کوئلکشنز بھی ہیں اور اس کے بعد الیکٹرونکس کلیکشن فیشن ہوم پیج اور کچن سب سے پہلے ہمیں الیکٹرونکس اور اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اسی طرح ایڈ ایٹم کے اوپر اگین کلک کرتے ہیں accumulation کے اوپر کلک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کلیکشنز بنانی ہے پھر آپ نے منیوز بنانے کیونکہ جب تک آپ کے پاس کلیکشنز ہوں گی تو منیوز بنیں گے اگر آپ کے پاس کلیکشنز نہیں ہوئی تو آپ کے منیوز نہیں بنیں گے اب یہ چیک کر سکتے ہیں کہ تینوں منیوز یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں اس کے پاس سیو منیو کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اگین ہم یہاں سے بیک آتے ہیں اور فوٹر منیو بھی ہم ساتھ ہی ڈیزائن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم فوٹر منیو کے اوپر کلک کر لیتے ہیں ایک تو یہاں پر سرچ کا ایڈ ہے اس کے بعد ایڈ منیو ایٹم کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم نے پولیسز ہم نے پولیسز کے پیچ بنائے تھے آپ کو یاد ہوگا سمپل پولیسز کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم نے کر لینے سب سے پہلے پرائیویسی پولیسی کا ہم ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ اس کے بعد اگین ہم پولیسز میں آتے ہیں یہاں سے ہم نے ایڈ کر لینا ہے refund policy اور اس کو ہم یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد second number پہ ہمارا refund policy ایڈ ہو گیا again policies کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم نے terms of services اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں again and add menu اور یہاں سے ہمارے پاس last of policies کا ہے وہ ہے contact information کا ہم نے یہ چار section ایڈ کر لیے اور ایک ہمارا search کا ایڈ ہو گیا ہم نے یہاں simple اس کو save menu کے اوپر کلک کر دیا تو یہ ہمارے menu یہاں سے create ہو چکے ہیں اب ہم نے simple کہہ کرنا ہے کہ back آنا ہے اور یہاں سے ہمارے menus جو ہے نا وہ already create ہو چکے ہیں اب یہاں پر again ہم اس site کو اپنی refresh کرتے ہیں اور جیسے refresh کریں گے ہماری site کے اوپر ہمارے menus add ہو جائیں گے footer کے اندر بھی and header کے اندر بھی ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ header کے اندر home electronics collection fashion collection and kitchen collection یہ تینوں add ہو چکے ہیں collection کا word آپ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں اگر remove بھی رہنے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اس کے اندر last کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں footer menus last کے اندر بھی ہمارے یہ تینوں sections آ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to another lecture اور آج کا یہ lecture most important ہونے والا ہے وہ اس لیے important ہونے والا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں کر لی ہم نے product hunting کر لی ہم نے store designing کر لی یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد add the end جو ہم نے customers لینے ہیں اپنی product sale کرنی ہیں اس کے لیے ہمیں platform چاہیے کہ ہم اپنے meta کے اوپر facebook کے اوپر اپنی ads run up کریں یا ٹک ٹوک ہمارے لیے best رہے گا اور یقین کریں کہ یہ ایسے questions ہیں جو کہ سب سے زیادہ پوچھے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو اس time mentor اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ 0% اس چیز میں آکے knowledge دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو وہ students کو یہ چیز clear نہیں کرتے کون سا platform product کو sale کرنے کے لیے best ہے آپ ابھی میری بات کو agree نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو behind the reasons بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ میری بات سے agree کریں گے ہمارے پاس اس time ہے ویسے تو بہت سے platform ہے product کو sale کرنے کے لیے لیکن اس time جو trending کے اندر چاہ رہے ہیں وہ facebook instagram اور اس کے بعد ٹک ٹوک ہے یہاں پر جو اکثر guide کیا جاتا ہے students کو اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے غلط guide کیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ facebook instagram سے best platform ٹک ٹوک ہے حالانکہ اس طرح کا بالکل نہیں ہے اور یہ سب سے mistake ہے سب سے بڑی mistake میں سمجھتا ہوں اور students کے پیسے بھی ضائع کروا دیتے ہیں اس طرح کے mentor جو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو mentor کہتے ہیں اب پیسے کس طرح سے ضائع ہوتے ہیں یا ان میں difference کیا ہے platform میں آپ خود آپ تھوڑا سا چیزوں کو analyze کریں اچھا اب جو چیز میں آپ کے ساتھ clear کہنے جا رہا ہوں دونوں platform میں meta میں اور ٹک ٹوک میں اب وہ یہ ہے کہ facebook کی جو audience ہے وہ facebook کی audience کچھ اور level کی ہے یا اور maturity level کی ہے as compared to tiktok اب facebook کے اوپر جو audience ہے وہ mature level کی ہے اب اس کے اندر ہر age کا person ہے اور اس کے بعد ہر طرح کی چیز facebook کے اوپر share ہو رہی ہے مطلب کہ knowledge کے related بھی entertainment کے related بھی اور اس کے بعد buy and selling کے related بھی وہاں پر facebook اور instagram کے اوپر چیزیں share ہو رہی ہیں اب اگر بات کیجئے ٹک ٹک کی ٹک ٹک کی اوپر کیوں لوگ آتے ہیں اگر آپ نے خود سوچا ہونا کہ آپ facebook use کر رہے ہیں یا دوسرے social media platform کو آپ use کر رہے ہیں لیکن آپ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ٹک ٹک کو open کر لیا ٹک ٹک کو آپ نے کیوں open کیا just entertainment کے لیے just relax کرنے کے لیے اب یہ ٹک ٹک کی جو category ہے اگر آپ اس کو compare کریں other countries میں جو کہ premium countries ہیں USA, UK, Australia وغیرہ ان میں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو content ٹک ٹک کے اوپر upload ہو رہا ہے وہ educational content ہے لیکن یہاں پر پاکستان اور انڈیا میں تو ویسی بین ہے لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ٹک ٹک کے اوپر صرف اور صرف entertainment content زیادہ like کیا جاتا ہے زیادہ watch کیا جاتا ہے as compared to educational content تو اس لیے جب آپ ایک product کو sale کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو facebook یا instagram کے اوپر لگاتے ہیں جس کے اوپر mature level کی audience ہے جس کو پتہ ہے کہ یہاں سے product میں buy and sale بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پر مجھے entertainment بھی ملے گی مجھے یہاں پر knowledge content بھی ملے گا وہی پر اگر ہم ٹک ٹک کے اوپر ایک بندہ entertainment کے لیے اس کو open کر رہا ہے اور اس کے سامنے آپ اپنی product کو sale کروانے کی کوشش کریں گے اس کے سامنے اپنی add دکھائیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ اس product کو purchase کرے گا ہرگز نہیں purchase کرے گا اس کی ratio 90% سے کم ہو کر ٹک ٹک کے اوپر 20 to 30% ہو جاتی ہے کیونکہ ٹک ٹک جو ہے وہ ایک entertainment platform ہے اور ٹک ٹک کے اوپر جتنی بھی audience ہے وہ just or just relaxation کے لیے آتی ہے تو اس لیے جب آپ نے starting جب آپ نے start لینا ہے shopify drop shipping کا اور ads run کرنے کا سوچنا ہے تو آپ نے first preference جو دینی ہے وہ ٹک ٹک کو وہ آپ نے facebook کو دینی ہے اور instagram کو لازمی ساتھ شامل کرنا ہے کیونکہ اتنی زیادہ کہلیں کہ mature audience facebook کے اوپر نہیں ہے جتنی کہ instagram کے اوپر mature audience ہے facebook کے اوپر ہر طرح کی فضول سے فضول قسم کی چیز بھی share ہو رہی ہے لیکن instagram کے اوپر صرف mature level کے زیادہ audience as compared to facebook تو اس لیے آپ نے ان دونوں platform کو mind میں رکھ کر پھر آپ نے اپنی next journey start کرنی ہے اور facebook ads کو آپ نے start لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome back to another lecture اور آج کا یہ lecture کہہ لیں کہ بقیہ جتنے lectures ہم نے cover کر لیے wind up کر لیے ان سے سب سے most important ہے ویسے تو اس course کے جتنے بھی modules ہیں جتنے آپ نے پڑھ لیے اور ہر module آپ کے لیے اتنا ہی important ہے جتنا کہ یہ module آپ کے لیے important ہونے والے کیونکہ اس course میں دراصل ہے کیا کہ ایک module دوسرے module کے ساتھ connect ہے اگر آپ کسی ایک module کو skip کرتے ہیں تو آپ کی جنرنی وہیں پر loss ہو جائے اور stop ہو جائے اسی لیے آج کی یہ جو جنرنی ہے آج کا یہ lecture ہے یہ ہونے والا ہے کہ ہم نے facebook کے لیے meta کے لیے creative کس طرح کے بنانے اب creative کیا ہوتے ہیں مطلب کہ ہم نے facebook کے اندر جو ہم نے ads لگانی ہے ویڈیو ads لگانی ہے وہ کس طرح سے ہم نے create کرنی اب یہاں پر ہمارے پاس physically کوئی store تو ہے نہیں کہ ہم customer کو خود اپنے پاس بٹھا کر اس کو deal کریں گے اس کو guide کریں گے ہمارے پاس ہے صرف facebook ہمارے پاس ہے platform کہ ہم نے وہ چیز دکھانی ہے جو customer کو attract کرے اور customer باغتا ہوا ہماری product کے اوپر buy no کے اوپر click کرے اور اس product کو purchase کرے ہمارا main motive یہ ہے اور یہ possible ہے جب کہ facebook ads ڈک 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 بطلب کے جو platform بھی آپ cover کرنے جا رہے ہیں اس کے creative اچھے ہوں گے تو آپ کی وہاں پر 100% sales generate ہوں گی کیونکہ یہاں پر اس market کے اندر online field کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بھگتا ہے تو یہ most important lecture ہے اس سے next lecture کے اندر ہم آگے ads بھی create کریں جو انشاءال آپ کو advance level کی چیز سکھاؤں گا آپ نے وہ بھی skip نہیں کرنا تو اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر module دوسرے module کے ساتھ connected ہے اور most important ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی product جس طرح کے final کی ہوگی کہ میں اس product کے اپنی ads run کرنی ہے یہ winning product ہے تو اب آپ نے کرنا ہے کہ اس winning product کے related آپ نے creative بنانے ہے تو آپ سب سے پہلے تو youtube کو try کر سکتے ہیں اب youtube کے اندر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی product کا name لکھنا ہے جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں car electric یہاں پر لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر ہی ہم نے ads بنانی ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں کتنے زیادہ آپ کو shots مل رہے ہیں جن کے اندر آپ کو same product show ہو رہی ہے جو کہ exact product چاہیے وہ ہی same product اس کے اندر دو طرح کی products ہیں اس device کے اندر ایک 3 in 1 ہے 5 in 1 ہے اب یہاں پر آپ جس device کو cover کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے sale کرنے ہے کہ آپ نے کون سی device کو sale کرنے یہاں پر یہ دیکھیں یہ 5 in 1 والی ہے اور آپ نے creative اٹھانا اس کے اوپر price mention نہ ہو یہ چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے کیونکہ یہاں پر اندین اب یہاں پر کافی زیادہ creative آ رہے ہیں اب یہ بھی ہماری product کے same لگ رہا ہے مجھے creative اور اس کے بعد next ہمارے پاس یہ 5 in 1 والا creative ہے اور اس کے بعد again next کرتے ہیں اچھا یہ creative open ہو گیا اب ہمارے پاس دیکھئے کہ یہ والا جو creative ہے اب یہ creative چیک کر second number پہ یہ creative ہے تو آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں اس کے اپنا آپ website لنک دے دیں edit کے دوران اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ ایمازون کے ساتھ open کر چیک کر رہی ہے اچھا یہ مجھے لگتا ہے یہ 5 in 1 والی product ہم اس کو نہیں لیں گے اب آپ دونوں خود edit کر سکتے ہیں یا کوئی بھی editing software use کر کے خود کے یہاں پر creative design کر سکتے ہیں اب جو creative ہم نے design کرنے اس کی ratio ہوتی ہے one ratio one کے اندر ہم نے اس کو design کرنا ہوتا ہے جو کہ facebook کا size ہوتا ہے ہم نے اس کو reels کے اندر upload کرنا ہوتا ہے اور نام نے stories کے اندر upload کرنا ہوتا ہے ہم نے صرف اس کو video feed کے اندر upload کرنا ہوتا ہے اور جو یہ والا آپ کو size نظر آرہ 16 ratio 9 یہ آپ note بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں چاہئے وہ one by one ratio چاہئے تو وہ آپ کسی بھی video editing software کے اندر cover کر سکتے ہیں اب اس سے بھی میں آپ کو ایک easy method چلیں سکھا دیتا جائے گا اور آپ کہیں گے کہ یار واقعی بندے نے کچھ level کی چیز سکھائی ہے میں اب یہاں پر extension میں آتے ہیں اور سیمپل یہاں پر extension آپ نے سرچ کرنی ہے donate save ads یہ آپ نے ایک extension ہے جس کا name ہے اور یہ آپ نے یہاں پر download کر لینی ہے میں نے اس کو install کیا ہوا یہ last کے اندر ہمیں شو ہوتی ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جہاں پہ بھی یہ ملتی ہے تو نظر آجے گی آپ اس کو تھوڑا سا نیچے اور move کریں گے تو آپ کو یہ extension یہاں پر مل جائے گی میں again اس کا name میرے پاس install save ads for tiktok and facebook چلیں میں اس کو donate کو donate کے spelling again چیک کر لیتے ہیں d note ہے sori d note ہے یہاں پر میں نے spelling mistake بالکل correct کر لیے اب اس کو چیک کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو last کے اندر یہ first page کے اندر ملتی ہے d note save ad for tiktok and facebook یہ آپ نے extension download کر لینا ہے جب آپ اس extension کو install کر لیں سمپل آپ اس طرح extension کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو لگن کر لینا ہے ایک دفعہ آپ اس کو لگن کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر facebook ad library tiktok creative center instagram pinterest آپ کو سارے creative نظر آتے ہیں تو آپ نے یہاں پر facebook ad library یہاں سے open کرنا ہے آپ directly بھی ad library open کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں آپ اس کو download کر سکتے تو آپ ریزلٹ نکال کر دے گی تو اب ہم move ہوتے ہیں جی next lecture کی طرف کہ کس طرح سے ہم نے facebook ads run کر نی ہے اور کس طرح سے تمام چیزیں set up کر نی بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to another lecture اور آج کس lecture کے اندر ہم discuss کرنے جا رہے ہیں discuss نہیں ہوگا complete lecture ہے facebook ads کے اوپر meta ads بھی اس کو بولا جاتا ہے facebook ads بھی بولا جات ہے تو آج کس lecture کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ facebook ads ہم کس طرح سے run کر سکتے ہیں جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ sales generate ہوں ہمارا main target sales لینا ہے اور sales تب generate ہوتی ہے جب آپ کی audience targeting اچھی ہوتی ہے آپ نے ہر module کو cover کر لیا جب آپ کی audience targeting اب اچھی نہیں ہوگی then بھی آپ کو result نہیں ملنے والے تو اس لیے میں ہر lecture کے اندر یہ چیز repeat کر رہا ہوں کہ ہر module لیکچر ایک دوسرے کے ساتھ connect ہے تو kindly ہر lecture کو اتنی ہی preference دینی ہے جتنی کہ ads والے lecture کو preference دے رہے ہیں یا اس کے علاوہ آپ نے store designing کو preference دی ہے تو same module آپ کے لیے important ہے آج کا یہ lecture آپ کو advance level کا knowledge دے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو facebook ads کا expert بنائے گا یہاں برہا میں in detail یہ نہیں جانے والے کہ ہم نے facebook ads کا account کس طرح سے create کرنا ہے اگر آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے تو اس کا link آپ کو اس ویڈیو کی description میں مل جائے گا یا آپ میرے youtube channel چشمی شٹیک آپ وہاں پر وزٹ کریں اور شاپی فائی کی پلی لسٹ میں جائیں وہاں پر آپ کو specific ویڈیو مل جائے گی کس طرح سے آپ نے business manager create کرنا ہے وہ شو ہو جائے گا میں اس لئے business manager کا guide نہیں کر رہا کیونکہ mostly لوگوں کے پاس business manager ہوتا ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سیکھ سکتا ہے وہاں سے جا کر صرف میں time کو save کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں اس کو اس کے اندر include نہیں کر رہا جیسے آپ create details اب یہاں پر ایک اور سب سے زیادہ misconception ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ نے سب سے پہلی add run کرنی ہے facebook کے اوپر وہ آپ کی engagement کے related ہو تو پھر آپ کو اچھا performance ملتا ہے تو یہاں پر یہ بھی misconception ہے میں آپ کہتا ہوں کہ آپ directly new اگر آپ نے سارا کچھ create کی ہے آپ کا main objective جب facebook آپ کو کہہ رہے ہے کہ آپ کا objective مجھے بتائیں تو آپ کیوں اس کے algoritm کو گمارے ہو آپ اتنے زیادہ active نہیں ہے جتنا کہ facebook کا algoritm اس time active ہے تو اس لیے جو چیز جہاں پر depend کرتی ہے اس کو ہی آپ نے لے کے چل لے اپنی سائنس آپ نے اس کے اندر نہیں لڑانی تو یہ کائنڈ لی آپ اس کے اندر چیز کو notice کیجئے گا یہاں پر sale ہم نے generate کرنی ہے تو sale کا objective ہم یہاں پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو continue کر دیں گے یہاں پر loading ہوگا اور loading ہونے کے بعد اب بھی آپ کے پاس یہاں پر دو طرح کے objective آتے ہیں یہاں پر بھی آ کر misconception ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ advantage کے اوپر ہم click کر دیں اب advantage اور manual sale campaign میں difference کیا ہے یہ آپ کو guide کر دیں تو یہ ایسے factors ہیں جو کہ most important ہیں اور یہی پر آ کر آپ چیزوں میں mark آتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری sale generate نہیں ہوئی اب یہاں پر advantage کرتے اور manual sales کے اندر ہم خود بیٹھ کر تمام چیزیں analyze کرتے ہیں تمام چیزیں manage کرتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کس option کی طرف جانا ہے ہم نے جانا ہے manual کی طرف اب کیوں نے آپ نے algoritm کو target کیا algoritm کو اس لیے target نہیں کیا کیونکہ facebook کے پاس پاکستان میں اتنا زیادہ data نہیں ہے جتنا کہ اس کے پاس out of countries کے اندر data ہے تو اس لیے ہم پاکستان کی audience کو target کرتے ہوئے یہاں ہم نے area wise چیک کرتے ہوئے پھر ہم نے sales کی add run کرنی ہے یہاں پر manual sales campaign کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے ہم اس کو continue کر دیں گے and within one to two seconds کے اندر یہ next interface پہ لے آئے گا یہاں پر تین طرح کے objectives ہوتے ہیں یا تین طرح کے steps آپ کہہ لیں number first پہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے campaign کا overview دے دینا ہوتا ہے ایک name وغیرہ رکھ کر دی اب میں آپ کو create کر کے بھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہے campaign name میں کوشش کریں کہ آپ کی جو product ہے اس کے related name رکھ دیں تا کہ آپ کو یاد ہو کہ میں نے یہ campaign run کر رہا ہوں یہ کس کی product کی ہے تو پھر آپ کو جب name وہ product رکھ ہوگا تو آپ کو idea ہو جائے گا اچھا یہ vacuum cleaner والی add ہے میں نے اس کو چلانا ہے یا پھر اس کو stop کرنے اس کے بعد آپ نے کوئی چھیڑھ کھانی نہیں کرنی اس کے بعد آپ پاس دو طرح کی option ایک آتا ہے ab test اور دوسرا آتا advantage campaign budget اب ab test کو آئے اب ab test کو سمجھنے کے لیے یا تو ہم آگے move ہوتے ہیں پھر میں آپ کو guide کر دیتا ہوں اور آگے سا آپ overview دیتا ہوں پھر آپ کو explain کر دیتا اب یہاں پر ab test ہے نا اس میں یہ product کو daily کا الگ budget دیں گے ٹھیک ہے مطلب کہ 700 روپے ایک product کو دے دیا 700 ایک کو دے دیا 700 ایک دیا دیلی کا 200 روپے spend کرے گا اور advantage campaign budget ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بے شک ایک product ہے یا 3 product ہے اگر ہم اس کو select کرتے ہیں اور ہم نے daily کا budget رکھ لیا 700 روپے یا 1000 پہ اب وہ 3 product کے اوپر 1000 پہ خود ہی divide کر کے ان کو run کرے گا اور ان کی ads چلائے گا بلکہ اگر ہم نے 700 روپے ہمارا spend نہیں ہوگا بلکہ 700 روپے ہی ہمارے spend ہوگے اگر آپ campaign کے اوپر آنا ہے اور اگر آپ کے پاس 3 product ہیں اور اسی ایک کے اندر چلانا چاہتے ہیں تینوں products کو پھر اپنے test کے اوپر کلک کرنے اب اپنے daily کا budget ہے یہاں پر daily budget سیٹ کر لینا ہے میں آپ ریکمی ریکمی روپیز یہ دوں گا کہ daily کا budget جو آپ نے دینا ہے یہاں پر آپ نے دینا ہے 1000 روپیز آپ نے نہ تو اس سے زیادہ دینا ہے نہ آپ نے کم کا دینا اور اتنا آپ نے daily کا budget یہاں پر set کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے تو یہاں پر آپ کوئی چیز کسی چیز کو نہیں چیک کرنا ہے ہے یہ ہم نے بنا لی اس کے اندر صرف budget set کرنا ہے اس کے بعد نیو سیلز کا ایڈ سیٹ ہے اب ہم نے ایک ایڈ سیٹ بنانا ہے جس کے اندر ہم نے آڈیونس کو ٹارگٹ کرنا ہے جس کے اندر تمام چیزیں منج کرنی اچھا یہاں پر آپ کو ایک چیز میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے یہ تمام چیزیں کرنی ہے کور کرنی ہے آپ سب سے پہلے نیو سیلز ایڈ سیٹ ہے آپ اس کے اندر ایڈ سیٹ کے نیم بتائیں گے اب ہم نے کس طرح کے ایڈ سیٹ بنانے ہے ہم نے اس کے اندر دیفرنٹ قسم کی آڈیونس کو ٹارگٹ کرنے کہ ہماری پروڈک اوپر زیادہ سے زیادہ سیلز جنیٹ اور یقین کریں کہ یہ جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں یہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس طرح کا لیکچر نہیں دیا جو آپ کو اس چینل کے اوپر ملنے جا رہے اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے شفیق جعفری بھائی کو آپ نے لازمی ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینے اور اس کے بعد ہم یہاں پر سب سے پہلے نیم دے دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی آڈیونس کو ٹارگٹ کرنا ہے اب آپ کو چیزیں ابھی پہلے ایڈ سیٹ کا نیم دیتے ہیں میں یہاں پر کہتا ہوں جی وائیڈ ٹارگٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ایک نیم رکھ دیا ٹھیک ہے اور یہ میں نے ایک نام رکھ دیا ایڈ سیٹ کا وائیڈ ٹارگٹ اور اس کے اندر ابھی آپ کو نہیں سمجھ جائے گی کہ وائیڈ ٹارگٹ طرح کی پروڈک کو یہاں پر ایڈ کرنا چاہتی اس کو بھی آپ نے یہاں پر نہیں چھیڑ کھانی کرنی اس کے بعد ہے بجٹ کا شیڈیول مطلب کہ کب سے آپ یہ ایڈ چلانا چاہتے ہیں آج مارچ ٹو ہے بٹ میں اس کو دیتا ہوں کہ کل سے ایڈ چلائے اور آپ کو بھی ایک ہنٹ دیتا ہوں یا ایک آپ کو ٹپ دیتا ہوں کہ آپ نے جب بھی ایڈ چلانی ہے صبح کے ٹائم آپ نے ایڈ رن کرنی ہے تو یہاں سے میں آٹھ بجے کا ٹائم دیتا ہوں اور یہاں پر دیتا ہوں اور یہاں پر کر دیتا ایم اور اس کے بعد اینڈ ڈیت آپ نے نہیں دینی اور اس کے بعد ہمارے پاس آڈینس ٹائپ ہے اس کے بعد یہ رہنے دیں اور آڈینس کنٹرول ہے اس کے ایڈ پر آپ کلک کریں یہاں سے آپ پاکستان کو رہنے دینا ہے اس کے اندر آپ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سٹیز کو ٹارگٹ نہیں کرنا پاکستان رہنے دینے اور ایڈ جو ہے یہاں پر آپ نے کر لینی ہے جی منیمم ٹوانٹی ٹو آپ نے کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایڈوینٹی جیز پلاس یہاں پر آڈینس ہے آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے سرچ ایڈی آڈینس یہ آپ کو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے اس کے اندر کچھ نہیں دینا آپ نے ایج یہاں پر کرنی ایڈیٹ ٹوانٹی ٹو سے لے کر آپ نے یہاں سے کر دینی ہے جی فیفٹی تک یہ آپ نے یہاں پر جو آڈینس ہے اس کی ایج کو ٹارگٹ کرنے اس کے بعد جنڈر آپ نے دیکھ ہے کہ آپ کی جو پروڈیکٹ ہے وہ میل کو ٹارگٹ کری ہے یا فی میل کو ٹارگٹ کری یہ بہت زیادہ امپورٹن پوائنٹ ہے کہ یہاں دیکھیں اگر آپ فیشن کے لیڈیز کی کچھ چیز سیل کریں تو آپ اس میں فی میل کو ٹارگٹ کریں گے میل کو ٹارگٹ نہیں کریں گے اس بعد آپ کچھ بھی یہاں پر انٹر نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پر ہے ایڈوانٹیجز پلیسمنٹ یا میانویل پلیسمنٹ آپ اس کے اندر کریں گے میانویل پلیسمنٹ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈوائسز کون سی ہیں اور یہاں پر فیس بوک انسٹاگرام مطلب کہ کافی زیادہ پوائنٹ چیک ہوں گے بٹ آپ نے صرف فیس بوک اور انسٹاگرام رہنے دینے اور اس کے بعد فیڈ کے اندر فیس بوک فیڈ انسٹاگرام فیڈ اور اس کے بعد جتنی اس کے علاوہ ہیں وہ اس کو آپ نے کر دینا انچیک بس یہ کام آپ نے کرنا اس کے بعد آپ نے کر دینا یہاں سے نیکسٹ اس کا کام بھی یہاں پر فنش ہو چکے اس ایڈ سیٹ کا ٹھیک ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا مزہ آنے والا انشاءاللہ اس کے بعد نیو سیلز ایڈ ہے اب اس کے اندر آپ کوئی سیلز کے نام سے میں نے فیس بو کا پیج ہے وہ آپ جب پیگزل وغیرہ بزنس مینیجر کی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر فیس سنگل ویڈیو یا کریجل چلانا یا کولیکشن چلانی ہے آپ نے یہاں پر سنگل ایمج آر ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا یا ایسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب ہم نے آنا ہے نیچے سوری یہاں پر ہم نے اس کے کریٹیو بھی ایڈ کرنے کدھر یہاں پر تقریبا مجھے آدھے سے پونہ گھنٹا ہو چک ہے اور میں یہاں پر کھپ رہا ہوں پنجابی میں آپ کو اس لئے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوگی تھی کہ یہاں پر ایڈ میڈیا کا بٹن نہیں آرہا تھا اب ایک چھوٹی مسٹیک کیٹلوگ آپ کو شو ہوتا یہ میں نے پہلے اون رکھا ہوا تھا یہ آپ نے آف کر دینا یوز کیٹلوگ جہاں پر لکھا ہوا ہے کائنڈی اس کو آپ دیکھ لینا ہے یہ جب آپ اوپر سے ہی سیز وغیرہ بنا رہے ہو نیم وغیرہ رکھ رہے ہو تب آپ نے یہ چیز نوٹس کر لینی ہے تو پھر بعد میں تو میری طرح آپ آدھا پونہ گھنٹہ ضائع کر لیں گے اچھے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے سیمپل ایڈ میڈیا کے اوپر کلک کر دینا ہے ایڈ ویڈیو کے اپلوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور جو میڈیا آپ نے جہاں پر ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ آپ نے سیمپل سیلیکٹ کرنا ایڈ اوپن کے اوپر کلک کر دینا ایڈ جیسے آپ اوپن کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کا اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکے اب 0% ہے جیسے اپلوڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں میڈیا کی جو لیند ہے وہ آپ کی سکسٹین ریشو نائن بھی ہو یا وان ریشو ون ہے ہم اس کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی چیک کر دیتا ہوں کہ ہم یہاں سے فیس بوک کے میں اور ایک روپ میں آنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی شو ہو رہے کہ فیس بوک ایڈ آپ نے اوریجنل شو کروانی ہے اور یہاں پر سٹوریز کے اندر کیونکہ ہم نے شو ہی نہیں کروانی اور یہاں سے ہم نے وان ریشو وان کر دینا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بھی اوریجنل ہی رہنے دینی ہے اس کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں یہاں سے done اور جیسے done کریں گے یہ ہماری یہاں پر اپلوڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا میڈیا اور اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر ہے جی پرائیمری ٹیکسٹ ہیڈلائن اور ڈسکرپشن اب پرائیمری ٹیکسٹ کون سا ہوتا ہے میں آپ کو پرائیمری ٹیکسٹ چیک کر دیتا ہوں یہ جو اوپر دیا ہوا نا یہ پرائیمری ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فری ہوم ڈیلیوری گیٹ اپ ٹو تھرٹی پرسنٹ آف یہ ہی میں کر لیتا ہوں جلدی سے اچھا یہ پر میں نے پرائیمری ٹیکسٹ کے اندر ایڈ کر دی ہے فری ہوم ڈیلیوری گیٹ اپ ٹھرٹی پرسنٹ آف لیمٹی ٹائم آف پور ویکیوم کلینر اور نیچے آپ اپنا ویٹس ایپ نمبر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں یا آپ ایڈ لیبری کے اندر آکر مزید اور ایڈ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ٹیکسٹ ایڈ کیا ہو ہے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں جس طرح کہ پاورفول سکشنز ہے سٹائلش لائٹ ویٹ ہے یہ آپ یہاں سے کافی کر کے وہاں پر پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کا آپ نے ٹیکسٹ لازمی کریٹیو بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈ لائن دینی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ چیک کروا دے تو آپ یہاں پر جا کر سب سے پہلے سرچ کریں سٹار ایموجی یہ سرچ کرنا ہے اور یہ آپ سرچ کریں کہ آپ کے پاس سٹار ایموجی آجائے یہاں سے آپ نے سمپل اس کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پر آگر ایم آپ نے پر پیسٹ کر دینا ہے ایک دو تین چار پانچ اور ساتھ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے ساتھ لکھ دینا ہے سٹار ریٹنگ اور یہ چیز آپ نے مینشن کر دینا ہے ساتھ آپ نے لکھ دینا ہے لیمٹی ٹائم آفر یا لیمٹی سٹاک لکھ دینا چلیں یہ لیمٹی سٹاک آپ نے لکھ دیا اور اس کے بعد دس بات ڈیسٹینیشن کا آپ سے پوچھا جا رہا ہے ویب سیٹ یو آر ایل اب یہ پر آپ نے آپ کی جو ویب سیٹ آپ کی جو پروڈیکٹ آپ کے سٹور کے اوپر اٹیچ ہے اس کا یہ آپ کو یو اوپر ملے گا اس کو اپنے سیمپل یہاں سے اور اس کے بعد نیچے آپ نے آجانا ٹریک کے اندر آپ نے ویب سیٹ ایوینٹ کو ٹریک کرنے اور یہ آپ کا پکزل یہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کوئی یہاں پر سیٹنگ نہیں کرنی اس کے بعد ایڈ پریویو کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں تو یہاں سے پریویو ہمارے شو ہو جائیں گے کس طرح کے پریویو یہاں پر آئیں گے ایک آپ نے یہاں پر ایڈ سیٹ لگا دیا ٹھیک ہے تمام چیزیں کسٹمائز ہو چکی اب اس کے نیکس جو پارٹ ہوتا ہے اب آپ نے ایک ویڈیو ایڈ تو لگا دی اب آپ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ڈاٹ شو ہو رہے ہیں جس کے اندر آپ نے ویڈیو ایڈ لگائی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آکر آپ نے اس کو کر دینا ہے جی دوپلیکیٹ کنٹرول شفٹ پلس دی ہے اچھا یہاں پر میرے ایڈ اکاؤنٹ کے اندر کوئی ایرر آ رہا ہے اس وجہ سے یہ ڈوپلیکیٹ نہیں ہو رہا سیمپل آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ یہ کریں گے ایک اور ایڈ سیٹ یہاں پر کریئٹ ہو جائے گا اور آپ نے اگین ایڈ سیٹ کے اندر آنا ہے ایڈ ویڈیو کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے اور اگین آپ نے جو نیا آپ نے ویڈیو ایڈ کریٹیو بنایا ہوگا اس کو یہاں سے اپلوڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا اور اسی طرح جب آپ کے دو یا تین آپ اس طرح کے ویڈیو ایڈ ایڈ بن جائیں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے اس کو پھر آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اور کیوکلی ڈوپلیکیٹ کر دینا جب یہ آپ ڈوپلیکیٹ کریں گے تو اسی طرح کا سیم اس کے نیچے تین ایڈ سٹ بنے ہوں گے وہ نیچے ڈوپلیکیٹ ہو کے آجائے گا جب وہ ڈوپلیکیٹ ہو گے گا تو آپ نے اس وائیڈ ٹارگیٹ کا نام چینج کر کے اس کے ساتھ لکھا ہو گا ڈوپلیکیٹ آپ نے اس کا کر دینا ہے جی شاپنگ آڈینس ٹھیک ہے آپ نے اس کا نیم رکھ دینا ہے شاپنگ اور اس میں آپ نے نیچے آنا اور یہاں پر آکر آپ نے اس کے اندر آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹارگیٹ جو آپ ایڈ سٹ کوپی کریں گے یاد رکھ جب اس طرح کے اوپر کلک کر کے کوپی ڈوپلیکیٹ کے اوپر کلک کریں گے وہ نیا بن جائے گا اس کا نیم آپ نے ڈیٹیل ٹارگیٹ کرنے اور یہاں پر آکر آپ نے کر دینا ہے شاپنگ آڈینس جو آپ نے ٹارگیٹ کرنی ہے شاپنگ کی آن لائن شاپنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پر سجیشنز میں آ جانا ہے یہاں پر انگیج شاپر یہ آپ نے کر لینے اور اس کے بعد آپ پھر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو آجے گا کہ آپ کی جو پروڈیکٹ ہے وہ کس چیز کے ریلیٹیڈ ہے یا آپ کی الیکٹرونکس کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے بھر یہاں پر میں نے دو ایڈ کر لی ہیں اور اس کے بعد تیسے نمبر جس کے اندر ویڈیوز ہم نے لگائی ہو گی اس کو نہیں آپ نے چھین دی آپ نے اس کو ایک دفعہ ڈوپلیکیٹ کر لینے اس کے نیچے یہ والے ایڈ سیٹ آ جائیں گے پھر آپ نے تیسری دفعہ پھر اس کو کیوکلی ڈوپلیکیٹ کر دینا شاپنگ والے کو کر لیں یا اوپر والا جو وائیڈ رینج ہو گا اس کو کر لیں جب آپ کا وہ بھی ڈوپلیکیٹ ہو جائے گا پھر اس کے اندر آ کر آپ نے پھر اگین آنا ہے یہاں پر آرڈینس ٹارگٹنگ کے اندر ابھی تو یہ والے لگے ہوئے کیونکہ ایک تو ایرر نہیں جا اگر ہو جاتا فکس تو میں آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر دیتا اچھا چلیں اس کا افسوس ہی رہ جانا ہے مجھے اب یہاں پر آپ نے ٹارگٹنگ کے اندر جو آپ کی پروڈیکٹ ہے میرے پاس ہے ہینڈ ہیلڈ ویکیوم کلینر ہے تیسرے ایڈ لکھ کر دیکھ ہوں اگر یہ سیمپل اسی طرح آگئی تو دست کلینر بلیک اینڈ دیکر دست کلینر ہوم اپلائنس بلکل یہ ہمارا انٹرسٹ بن جائے گا اس کے پاس سجیشنز میں آتے ہیں ہینڈ ٹول آجائے گا پھر ہمارے پاس سجیشنز میں آتے ہیں ہم یہاں پر اور ہے اور آن لائن شاپنگ اور کافی زیادہ مطلب کہ آ رہی ہیں ہوم کنسٹرکشنز آ رہے آپ نے دو سے تین انٹرسٹ بس اس کے اندر ایڈ کرنے اچھا یہ تین آپ انٹرسٹ ایڈ کرنے یا تین انٹرسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ سیمپل ان کو نیکسٹ کرنے اور یہاں سے جا کر آپ ایڈ کو دن ٹائم آپ نے رن کرنا صبح کو آٹھ بجے سے لے رات کو دس بجے اور رات کو جا کر آپ نے اس کو بند کر دینا ہے بند کیسے کرنا ہے کہ آپ موبائل فون کے فیس بک ایڈز کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے آپ کو تمام لیکچرز کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو کمپلیٹ شاپی فائی ڈراپ شپنگ کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو یہ کورس پسند آیا تو لازمی سے آپ نے کمنٹ باکس کے اندر اس کے لیے فیڈ بیک دینا